ایک نئے طرح کے کمپیوٹر آگئے ہیں مارکٹ میں جس سے ہم بول کے بات کرتے ہیں صحیح یہ ہے کل ملاکی جو لبے لباب ہے نا وہ یہ ہے اچھا یہ کورس آپ کا سوففیر ڈیویلپمنٹ کا سوففیر بنائیں گے آپ اور ایک خاص طرح کا سوففیر بنائیں گے اس کو ہم چیڈ بارٹ کہتے ہیں تو یہ جو بول کے بات کرنے والے نئے قسم کے کمپیوٹر آگئے ہیں مارکٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں چیڈ بارٹ اچھا اس کے اور بھی ایک دو نام ہیں جو مارکٹ میں لیے جا رہے ہیں جیسے یہ وائس اپلیکیشن بھی اس کو بولا جا رہے ہیں اس کو وی یو آئی بھی بولا جا رہے ہیں وائس یوزر انٹرفیس ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ کنورزیشنل ایپس بھی بولا جا رہے ہیں ایک ہی چیز کی الگ الگ نام ہے لیکن جو زیادہ فیمس نام ہے وہ چیڈ بارٹ ہے شاید یہ جو نئے طرح کے آپ کمپیوٹر آ رہے ہیں نا یہ نئے قسم کے سوفویر ہیں یہ چلتے تو انہی کمپیوٹر پر ہیں انہی موبائل ڈیوائسز پر کام کرتے ہیں جو آپ کے بس موجود ہیں یہ کوئی بلکل نئے کمپیوٹر اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہے یہ نئے طرح کے سوفویر ہے اچھلی ٹھیک ہے تو اس سے آپ بول کے بات کرتے ہیں اچھا بول کے کیسے بات کرتے ہیں ڈیمو اس کا کر لیتے ہیں جیسے آپ کے پاس جو بھی فون ہے اس فون پہ آپ کیا کریں گے ہوم کا بٹن دبا کے رکھیں گے آپ اگر آپ کے پاس انڈرویڈ کا فون ہے تو اس میں درمیان میں گول بٹن ہوتا ہے ہوم کا وہ آپ دبا کے رکھیں گے تو نیچے سے گوگل اسسٹنٹ جات جائے گا اچھا اس سے آپ پوچھیں گے کوئی بھی سوال تو وہ اس کو جواب پتا ہوتا ہے جو آپ گوگل کرتے ہیں جو چیزیں وہ آپ گوگل کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں اور چھوٹے موٹے کام بھی کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں سب پوچھتا ہوں کہ یہ بٹن میں نے دبایا یہ نیچے سے جاگ گیا اچھا آئی فون میں پاور بٹن دبا کے رکھیں گے تو یہ نیچے سے یہ سیری جاگ جاتی ہے اچھا یہ میں نے پاور بٹن دبایا what's the weather اچھا یہ میں نے silent پہ لگایا تو اس کا جواب نہیں آئے گا یہ میں نے silent سے ہٹا دیا اس کو اور میں دوبارہ try کرتا ہوں what's the weather calling man warning mobile نہیں نہیں call نہیں ملانی تھی computer کو یہ بات کبھی بھی پتہ نہیں لگنی چاہیے کہ آپ جلدی میں ورنہ computer slow ہم ایسے software developers ہیں ہمارے software developers کے در میں ایک کہاوت ہے کہ کمپیوٹر کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ آپ جلدی میں تو جلدی میں نہیں ہے بالکل بھی ہم ٹھیک ہے دوبارہ try کرتا ہوں what's the weather it's currently clear and 37 degrees ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ currently clear 37 degrees اچھا یہ اب اس میں بلکہ اس کو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں بٹن سے ہاتھ ہٹا بھی لوں تو میں اس کو کہوں گا hey siri تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے hey siri what's the weather it's currently clear and 37 degrees hey siri who is the president of pakistan ایک جنرل سوال Arif Alvi is the president of pakistan اس کو ابھی تک لگ رہا ہے Arif Alvi نہیں ہے کیونکہ یہ تو انٹرنیٹ سے ڈیٹا اس کو جواب مل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا دو چار افتے پرانی بات اس کو نہیں بتا ہے اچھا یہ میں اس سے چھوٹی موڑی کوئی اور بات بولوں میں سے بولوں hey siri hey siri set alarm after one hour from now one hour starting now ٹھیک ہے تو یہ one hour کا alarm لگ گیا اچھا میں چار پانچ منٹ بعد کا بھی لگا لیتا ہوں hey siri set another alarm after seven minutes from now اب اس سے سات منٹ seven minutes counting down تو آپ دیکھیں میں بولتا جا رہا ہوں اور یہ بات ہوتی جا رہی ہے اور بھی کام ہوتا جا رہا ہے اب سات منٹ بعد یہ بجے گا رکھ دیتے ہیں اس کو یہاں پہ اب یہ سات منٹ بعد بجے کیونکہ دیکھو یہ ہم software developers ہیں جو بھی لوگ کرتے ہیں سب کے ساتھ موسٹلی یہ پروبلم ہوتی ہے کہ ابھی USA Canada بغیرہ کلائنٹ کے لئے کام کرتے ہیں تو ان کی صبح ہوتی ہے ہمارے شام میں سات بجے تو اب وہ آجاتا ہے سات بجے اٹھ کے اپنی صبح صبح کے انساب سے اور وہ پھر موڈ میں ہوتا ہے اور پھر بولتا ہے آجاو میٹنگ کرتے ہیں پھر وہ بولتا ہے یہ بھی فیچار ایڈ کرتے ہیں وہ بھی فیچار ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے بج جاتے ہیں بارہ ایک کبھی کبھی دو بھی بجاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ اب اس کی جب شام ہوتی ہے جب اس کے شام کے پانچ بجتے ہیں تو ہمارے صبح کے پانچ بج رہے ہوتے ہیں تو وہ شام کو بھی پھر کبھی کبھی فون مار لیتا ہے تو وہ سونے جاگنے کا ٹائم ذرا ہوتا ہے آؤٹ software developers کا عام طور پہ اب میں مثال کے طور پہ رات کو دو بج رہے ہیں تو اب میں نے لینے یہ 6 گھنٹے کی نیند اب میں کیا کروں میں نے الارم سیٹ کرنا ہے اور 6 گھنٹے کی نیند لے کے صبح اٹھنا بھی ہے تاکہ میں صبح شام والی جو اس کی میٹنگ ہے وہ بھی لے سکوں گا اور لیکن نین سے حالت عام طور پہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اگر اپ کھولی نا آپ نے الارم سیٹ کرنے کیلئے تو وہ ایم کی جگہ پی ایم لگے گا اور صبح پانچ کی جگہ جو الارم بجے گا شام پانچ بو ٹیک ہے یہ ہی ہوگا تو الٹا سیدھا یہ الارم لگے گا پھر وہ بجے گا اگلے دن تو اچھا میں کیا کرتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی سیٹ الارم آفٹر 6 آور فروم نو تو اس نے یہ خود ہی دیکھ لیا کہ ابھی گھڑی میں کیا بج رہا ہے اور 6 گھنٹے بھی کیلکولیٹ کر لیا کہ ابھی سے 6 گھنٹے بعد جو ٹائم بنے گا وہ کیا ٹائم بنے گا اور الارم سیٹ کر لیا اس کو کرنے میں مجھے کیا ٹائم لگا فوراں ہوئے گی اگر یہی کام میں ایپ کھولتا اور ایپ کھول کے یہ کام کرتا تو مجھے شاید تین چار منٹ تو لگ جاتے مجھے دس بارہ کلک کرنے پڑتے پہلے ایپ کھولتا ایک کلک ہی ہو گیا پھر اس کے بااد میں نیو الہرم پہ کلک کرتا وہ ایک کلک ہو گیا پھر میں اگھنٹہ سیٹ کرتا پھر میں اینٹ سیٹ کرتا اور پھر میں ایک ٹائٹل بھی کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے وہ ٹائٹل بھی سیٹ کرتا پھر میں اکی کرتا تو یہ دس بارہ کلک والا کام جانا میرے ایک جملے میں کر دیا تو آپ دیکھیں یہ کتنا فاسٹ ہو کیونکہ جو ہیومن ایک دوسرے سے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں وہ بول کے کرتے ہیں بات کر کے کرتے ہیں اور جس طرح بول کے کیا کہتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طرح بول کے آپ مجھ سے واپس پلٹ کے بھی بات کرتے ہیں ایک سوال پوچھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے پھر دوسرا سوال پوچھتا ہے پہلا اس کو جواب دیتا ہے دوبارہ تو اس طرح کر کے بیک ان فورت کمیونیکیشن ہماری چل رہی ہوتی ہے لیکن کمپیوٹر کے ساتھ جب ہماری بات آتی ہے باری آتی ہے بات کرنے کی تو کمپیوٹر سے ہم بات کرتے ہیں ماؤس کیبورڈ ٹچسکرین ان چیزوں سے بات کرتے ہیں ہماری جو ٹریشنال سوفویر اس وقت جو ابھی مارکٹ میں چل رہے ہیں تمام سوفویرز ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ سارے کے سارے سوفویر کس پہ کام کرتے ہیں ماؤس کیبورڈ پہ یا ٹچسکرین پہ وہ کام کرتے ہیں اچھا بولنے کی جتنی ہماری پریکٹس ہے سننے کی جتنی پریکٹس ہے ہماری اتنی ہماری ماؤس کیبورڈ پہ تو پریکٹس نہیں ہے کیا میں جتنی تیزی سے یہ باتیں بول رہا ہوں میں ماؤس پہ ٹائپ بھی کر سکتا ہوں نہیں کیا میں جتنی تیزی سے ایک بندے کو رستہ سمجھا سکتا ہوں کیا میں گوگل میپ میں بھی اتنی تیزی سے رستہ لگا سکتا ہوں نہیں کیونکہ ہمارا جو بوٹلنک ہے وہ ہم خود ہیں کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے تو بول کے بات کرتا ہے لیکن کمپیوٹر میں جب ٹائپ کرنے کی باری آتی تو وہ ہوتا ہی نہیں جلدی جلدی یا ماؤس پہ نشانہ لگانے کی جب بات آتی ہے تو وہ اس میں لگتا ہے ٹائم تو اگر یہ کام ہو جائے کہ کمپیوٹر سے بجائے یہ ماؤس کی بورڈ سے میں لڑائیاں کروں اس کے بجائے اگر میں کمپیوٹر کو بولوں اور وہ سمجھے میری بار تو یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا موبائل ایپ کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں سارے وہ سارے کام اب چیڑ بارڈ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں کے الیکٹرک کا چیڑ بارڈ آگیا وہ بجلی کی کمپنی ہے کراچی میں اس کا چیڑ بارڈ ہے میک ڈانلڈ میں ایف سی میں سارے جتنے بھی فوڈ چین ہیں ان سب کے فیس بک پہ اب جب آپ میسج کریں گے تو چیڑ بارڈ جواب دیتا ہے ٹھیک ہے میک ڈانلڈ نے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے اپنا چیڑ بارڈ لاؤنج کیا تو چلا رہے ہوں اچھے سے چلا رہے ہیں اس کو تو یہ چیڑ بارڈ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا چیز ہے بریفلی سمجھایا بہت تھوڑے لفظوں میں سمجھایا اس بارے میں دو گھنٹے بات ہوئی تھی ورکشاپ والدن تو اگر وہ آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے ریکارڈنگ فیس بک کے پیج پہ سہرانی کے ڈلی ہوئی ہے نمبر دو آپ میرا نام لکھیں گے جا کے گوگل پہ آپ انزمام ملک لکھیں گے ساتھ میں لکھیں گے یوٹیوب تو وہ آ جائے گا تو میرے یوٹیوب میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ اس کی ریکارڈنگ ڈلی ہوئی ہے پلیلسٹ والے سیکشن میں آپ کو جا کے چیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے پلیلسٹ والے سیکشن میں جائیں گے تو اس میں آپ جائیں گے تو وہ ورکشاپ ہے اس میں میں وہ سلایڈک دکھائی دی اس میں ایک کش ٹیبلٹ دکھایا تھا کش ٹیبلٹ کیا چیز ہے جو یہ آرکیالوجی آرکیالوجیسٹ ہوتا ہے زمین خود کی کھندرات دریافت چیز تو ان کو تختیاں ملی ہیں مٹی کی بنیوی تختیاں ملی ہیں اس پر کچھ لکھا ہے تو اس کو انہوں نے نام دیا کش ٹیبلٹس تو کش ٹیبلٹس وہ ارلیسٹ رائٹنگ جو دسکور ہوئی ہے اس سے زیادہ پرانا لکھا ہوا نسخہ دریافت نہیں ہوا سب سے پرانا لکھا ہوا رائٹنگ وہ کش ٹیبلٹس اس کو نام دیا گیا تو وہ 5,000 years old وہ نسخہ ملے لکھے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ لکھنا نہیں جانتے تھے اس سے پہلے لکھا نہیں جاتا تھا اس سے پہلے لکھا نہیں جاتا تھا on other end جو یعنی hypothetically بات ہو رہی ہے actually hypothetically کہ اس سے پہلے اگر لکھنا جانتے ہوتے تو کچھ نہ کچھ ملتا اور وہ بھی فسٹ رائٹنگ جو ہماری جو جدید لینگویج اس کے اندرہ ورڈز ہیں اس میں گرامرز ہیں وہ لینگویج وہ سیمبولک سورج اور سورج وہ سورج کی بات ہو رہی ہے تو اگر کوئی چیز ڈینجر نہیں ہے وہ ڈینجر کا ڈینجر کا ڈینجر کا ڈینجر کا ڈینجر یہ بج گیا سات منٹ اس کا مطلق کیا ہے کہ مجھے باتیں کرتے کرتے سات منٹ ہو گیا ابھی اور دیکھیں میں بولتا جا رہا ہوں مزا آ رہا ہے آپ بھی سنتے جا رہے ہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات پیچھے تک آواز جا رہی ہے تو آپ دیکھیں اتنی تیزی سے اگر میں لکھ کے آپ کو دھوں تو پڑ تو کوئی بھی نہیں پائے گا میرا خیال ہے میں لکھ بھی نہیں پاؤں گا اتنی تیزی سے اگر مجھ سے آپ بہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ اس کو جو لکھیں آپ تو اتنی تیزی سے تو میں تو نہیں لکھ سکتا لکھنے کی سپیڈ کم ہوتی ہے بولنے کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو اچھا تو وہ کش ٹیبلٹس 5,000 years پرانے ہیں اچھا اسی طریقے سے جو جو سب سے پرانی کھوپڑیاں دریافت ہوئی ہیں جو انسانی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ وہ آٹھ دس کوپڑیاں نکلی ہیں اس کو انہوں نے نام دیا سائنٹس نے نیندرہ تھال فیملی مشکل سے نام ہے میرے موہ پہ ہی چڑھتا مدرال ہے نیندرہ تھال ایسے اسکرا کرکی کچھ ہے وہ میں نے ورکشاپ میں سلائیڈ دکھائی تھی اس کو اس کی فوٹو بنی بھی تھی تو آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ سلائیڈ میں دکھ رہا ہوگا کہ وہ ایک طرف کچھ ٹیبلٹس بنی بھی اور ایک طرف وہ ایک پینٹنگ بنی بھی ہے مسٹر وڈ نے وہ پینٹنگ بنائی ہے مسٹر وڈ کی وہ پینٹنگ ہے تو اس میں وہ جو ویسے تو نیندرہ تھال کیسے تھے اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے وہ تو خوپڑیاں ہی ملی ہیں ان کی شکل تھوڑی کسی کو پتا ہے وہ تو پریڈکشن ہی ہے جو بھی speculation ہے کہ اس طرح کے ہوا کرتے ہوں گے خوپڑی ہے تو اس پر بال بڑے بڑے ہوتے ہوں گے بال تو کسی نے بھی دیکھے اس کے کیسے ہوتے تھے تو اس کو انہوں نے دکھایا کہ وہ نیندرہ تھال فیملی بیٹھی بھی ہے اور بیچ میں وہ آگ جلا کے ایک سنگت کا مہور ہے شام کو چائے پہ جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح کر کے وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے اس پینٹنگ میں دکھایا ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپس میں تو انہوں نے ایک سائنٹیفک فیکٹ کی اوپر اس پینٹنگ کو ڈرہ کیا ہے کہ وہ جو خوپڑیاں ملی ہیں نیندہ تھال فیملی کی جو اس کے جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھ کے یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بولتے دے کچھ آوازیں نکالتے دے اور آوازیں جب نکالتے دے تو کمیونیکیٹ کرتے ہی ان کے ظاہرے جب ہی آوازیں نکالتے دے کیونکہ بللی بھی جب میاؤ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے بللی بائی دوے بللی میاؤ صرف اس وقت کرتی ہے جب اس کو انسان سے بات کرنی ہوتی ہے بللی آپس میں میاؤ نہیں کرتی ایک دوسرے کو آپس میں ان کی الگ زبان ہے یا آپ observe کیجئے گا آپ کو پتہ لگے گا بللی جب کسی کے گھر میں اگر بللی ہو تو آپ اس کو آپس میں دیکھئے گا اگر دو بللیاں آپس میں کیسے بات کرتی ہیں وہ میاؤ نہیں کرتے آپس میں وہ میاؤ صرف انہوں نے ہیومنس کیلئے رکھا ہے ان کا فندہ کیلئے رہے بللیوں کا فندہ کیلئے رہے کہ بھئی آنا ہے اور آ کے چار کیوٹ حرکتیں کرنی ہیں بندے کے سامنے اور کھانا پینا مل جائے گا اور زندگی سیٹ ہے ہمیں ہمیں میند کرنی ہی پڑتی ہے انہوں نے میاؤ اسی لئے رکھا وہ میاؤ بھی میرے خیالے ان کے لئے کیوٹ سمجھتی ہوں گی اور ہوتی ہیں کیوٹ بلیاں ہوتی ہیں کیوٹ بہت سے تو بلیاں کسی نہ کسی سے کمیونکیٹ کرنے کے لئے ہی کرتی ہیں اگر اکیلی بلیاں کیوں میاؤ کریں تو اگر وہ کوئی آواز نکالتے تھے وہ نندرہ تھال فیملی تو اس کا مطلب وہ باتیں کرتے تھے آپس میں کمیونکیٹ کرتے تھے تو ہمارا اچھا وہ کھوپڑی ہے پرانی ہے تو ہمارا بولنے کا جو ایکسپیڈینس ہے ہم 100,000 years سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں بولنا جانتے ہیں یعنی scientific fact کے بیس پہ جو hypothesis بن سکتا ہے لکھنا ہونا دے ہیں لکھنا جو ہے وہ recent ہے وہ کم time یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے بولنے کی سپیڈ زیادہ ہے سننے کی سپیڈ بھی زیادہ ہے لیکن لکھنے اور پڑھنے میں ہم زرہ سا سلو ڈاؤن ہیں ہم سلو ہیں لکھنے اور پڑھنے میں ہماری اتنی سپیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور آپ دیکھیں اپنے اردگرد بھی اگر آپ غور کریں گے تو جو لینگویجز ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ پہلے بولی جاتی ہے لکھنا تو اس کو بہت ساری اسی لینگویجز آپ لوگ بھی شاید جانتے ہو جو آپ صرف بولنا جانتے ہیں آپ لکھنا نہیں جانتے ہو ٹھیک ہے بہت ساری اسی لینگویجز ہوتی ہیں بچے ابھی جب ہم چھوٹے تھے تو سکول میں ہمارے بچے نا فے گی لینگویج بولتے ہو کسی کو پتا ہے فے گی لینگویج یہاں تو پتا ہے لوگوں کو کتنے لوگوں کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرو ایک کو ہی پتا ہے دو تین جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرو چار پانچ لوگوں کو پتا ہے اچھا یہاں پہ میرے خیال ہے بچوں کے وہ والے کھیل نہیں ہیں یہاں پہ ادھر کراچی میں تھوڑا سے ڈیفرینٹ کھیل ہیں ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہر پانچ دس کلومیٹر پہ ثقافہ چینج ہو جاتی ہے ظاہر ہے بچوں کے کھیل بھی چینج ہو جاتے ہیں لباس سے لے کے اور کھانے سے لے کے ویدر یہ ساری چیزیں پانی ہر پانچ دس کلومیٹری پہ تو میانی بھی اے ہی وجہے کہ یہاں وہاں کھلوں کے پاس اکتے ہیں تو چاہے ہوں کہ بچوں کے کیا کھیل ہیں پھر میں ہوں گا لے ہاں اس پر سے جاؤں گا تھا ہاں تو وہ کھا کھا is وہ چیزیں پتا نہیں لا گھلاتے ہیں وہ کوئی نہ ساوجتا نہیں آپس میں سیکرہت بات ہو گیا لیکن لکھتھو کہیں اس کو بچوں نے آپس میں لینویجہ دیویلوب کی لیکن تو تو اسی طرح کچھ جیسے پشتوں میں بھی کچھ ویریانٹس ایسے ہیں جو مینی ریمارٹ ایریاز میں بولے جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو لکھا کیسے جائے گا بہت سارے پنجابی میں بھی ویریانٹس کچھ ہیں پنجابی کے لئے تو وہ بولے جاتے ہیں صرف زبان تو جس کو ہم علاقائی زبانے کہتے ہیں علاقائی زبانے عام طور پر صرف بولی جاتے ہیں لکھنے کا کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ویسے تو پشتوں ایک سٹینڈر زبان ہے اس کو تو لکھ سکتے ہیں لیکن پشتوں کے بہت سارے ویریانٹس ہیں مجھے نہیں پتا کہ سب کو کیا لکھا جا سکتا ہے پنجابی کا تو مجھے پتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پنجابی میں بہت سارے ویریانٹس ہیں جن کا لکھنے کا کوئی کونسپ نہیں ہے وہ صرف بولی جاتے ہیں تو اسی طرح سندھیوں میں بھی کچھ ویریانٹس ہیں سندھی زبان کے کچھ الگ الگ ویریانٹس ہیں تو وہ ایک دوسری کی بات بھی نہیں سمجھ آتی اس کو حالا کہ دونوں سندھی ہیں لیکن ایک دوسری کی اس کو بات نہیں سمجھ کہتا ہے یہ تو دوسری علاقے کی زبان بول رہا ہے یہ مجھے نہیں آتی میں نے کہا سارے یار الگ الگ وہ ہیں اس طرح شاید پشتوں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ویریانٹس ہوتے ہیں جو آپس میں بھی نہیں سمجھ آتا کیونکہ وہ الگ الگ علاقوں کی زبان ہیں تو زبانیں ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ observe کیا زبانیں جو پہلے ڈیویلپ ہوتی ہیں بولنے کے اعتبار سے لکھنے کے اعتبار سے وہ بات میں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا میجر فرق آجاتا ہے کہ بولنے کی ہماری سپیڈ پیز ہے اور ہماری لکھنے پڑھنے کی سپیڈ کام ہے کیونکہ ہمارے انسیسٹرز بولتے ہیں تو ہمارے ڈی ای نی کے اندر وہ ایک چیز ابزر ہو جاتی ہے تو آتومیٹکلی ہم بغیر محنت کیے سیکھ بھی جاتے ہیں زبان بولنا بچہ گھر میں گھومتا ہے وہ تھوڑے جنہوں میں بولنا سیکھ جاتا ہے خود ہی کوئی تھوڑا جلدی سیکھتا ہے کوئی تھوڑا دیر سے سیکھ جاتا ہے تو اب اگر اپنے تریڈیشنل software دیکھیں اپنے جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی ویسے پہ جیسے کہ واتس اپ وغیرہ یا فیس بک یا فوتو شاپ میکرو میکرو سوفت ورڈ اس طرح کے بہت سارے software ہیں جو ڈیلی ویسے پہ آپ سب لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان software کو جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم کیسے کرتے ہیں mouse keyboard سے ہمارا بولنے کا experience سب سے زیادہ ہے لکھنے کا اس سے کام ہے اور mouse keyboard کا بالکل ہی نہیں ہے mouse keyboard سلانا بڑا مشکل کا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچپن میں پہلی دفعہ میں نے mouse پکڑا تو مجھ سے کرسر میں ہلکا سہیوں کرتا وہ ادھر بھاگ جاتا تو اس کو روک کے پہلے تو دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ ہے کہ یہاں گیا کہ یہ پھر روٹتے ہیں اچھا یہاں ہے اگر بچہ پہلی دفعہ mouse چلائے تو آپ اس کو دیکھیں observe کریں آپ کی کیا ہوتا ہے میں تو بڑا observe کرتا ہوں پہلی دفعہ کسی کو اگر mouse keyboard آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اے تو مجھے مل گیا اے تو یہ رہ اب اس کا بی کدھا ہے بی تو برابر میں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کیا یا سا رہے بیچھے تو نیا بنا جس نے فس ٹائم کی بورٹ ہوڑ تچ کر رہا ہے دو تین سال آج کل تو بچے بڑے واسے تیز ہو گئے ہیں بچوں کو وہ بچپن میں ہی یو ٹیوب لگا کے دے دیتے ہیں تو وہ یو ٹیوب خود سے ٹائپ بائپ کر کے یے کی بورٹ پتا ہے اس کو اے کدھر ہے اس کو اے کدھر ہے اس کو اس ڈی ایف پتا ہے بچے کو آج کل گئے تو بچپن ہی اس کے ہاتھ میں کی بہت زیادہ ہے ہمارے جو پروسیسر ہیں جو ریم ہے اور پروسیسر ہے جو دوسرے ہارڈ ویرے ہیں ہارڈ ڈرائیو سس ڈ وغیرہ یعنی اوورال کمپیوٹر کی جو کمپیوٹنگ سپید ہے وہ بہت تیز ہے اور وہ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے ہر سال پہلے سے ڈبل ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہ میں اصل بوٹل لگ جو میں خود ہوں ایسا ہیومن اصل بوٹل لگ ہم ہے کہ ہم نے وہ کلک کرنا ہے اور ہم وہ کلک کرنے میں ہی جب دیر کر جائیں گے ہم کلک کرنے میں ہی ہمیں ٹائم لگتا ہے تو اس کا کمپیوٹر کمچاری کا کیا خصوص جو میرے کلک کرنے میں یا میرے ٹائپ کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے ایکسٹرا جس کی وجہ سے اوورال کمپیوٹنگ سلو ہو رہی ہے اس میں سی پیو کے کیا خصوص ہے بھائی وہ تو تیز ہے فاسٹ تو اصل بوٹل لگ ہے کہ ایسا ہیومن میں خود ہوں اچھا یہ اگر ایسا کوئی جگاڑ ہو جائے کہ کمپیوٹر میں بجائے میں ٹائپ کرنے کے اس کو بھی بول ہوں جیسے ابھی میں نے بولا تو یہ سارا مسئلہ یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا زبردست ہو گیا اچھا تو یہ نئے ترہ کی کمپیوٹر اب آگے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چیٹ بوٹر سب لوگوں نے نام سنا ہوگا چیٹ جی بیٹی کہانے سے یہ بڑا اچھا کام ہوئے کہ اب ایٹلیس لوگوں کو چیٹ بوٹر ذرا ایک ریفرنس آگیا ہے کہ جی وہ چیٹ جی بیٹی جو ہے نا وہ ایک چیٹ بوٹر تو اس طرح کا چیٹ بوٹر کلاس میں اس کلاس میں بنا رہے ہوں گی انشانگلہ اچھا اس کلاس میں جانے سے پہلے آپ کا ایک وارڈس اپ کا گروپ بھی بنا دیا جائے گا اچھا پہلی کلاس ہے نا آج پہلی کلاس میں بھی ہم پڑھا ہی تو نہیں کریں گے تھوڑی سی یہ بھی آپس میں تارا انٹرو کر لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں تھوڑا آپ کمفرٹیبل ہو جائیں تھوڑا میں بھی کمفرٹیبل ہو جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ میں تو تھوڑی ہم ہدر ادر کی دو چار باتیں کریں گے آپ کا تھوڑا سا انٹرو لیں گے اور آخر میں آپ کو ایک اسائیمنٹ دے کے ہم آج کی کلاس کو انڈ کریں گے اور اگلی کلاس سے انشاءاللہ آپ کا اسائیمنٹ چیک بھی ہوگا ٹھیک ہے آج جو دوں گا وہ اگلی کلاس میں چیک ہوگا اور اس کے بعد آن ورڈز ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اسائیمنٹ مل رہا ہوگا اچھا تو یہ تو ایک بات ہو گئی گروپ میں آپ کا بنا دوں گا وہ جاتے ہوئے آپ لوگ سب اسکین کرتے ہوئے جائیں گے تو وہ جوائن ہو جائیں گے اچھا تو شروع کرتے ہیں انٹرو لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سب سے چھوٹے سٹوڈنٹ ہیں ان کا سب سے پہلے لیتے ہیں کھڑے ہو بھئی نام بتاؤ اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کیا کرتے ہو اوزور سے بتانا کی پیچھے ساک آواز جائے سوہیل احمد اور سوہیل احمد کیا کرتے ہو بہتا سکول سکول پڑتے ہو سکول پڑتے ہو کونسی کلاس ہے سیون سیون ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سیونھ کلاس کی بھی سٹوڈنٹ نے انٹری کر لی ہے تو اب سیونھ کلاس کا جو سٹوڈنٹ کہنا یہ آپ لوگوں کو بہت تف ٹائم دینے والا ہے نیر کیوچر تو آپ سب لوگوں نے ریڈی رہنا ہے اس سے مقابلہ کرنے کیلئے سب لوگوں کا انٹرو تو ہم نہیں کر سکتے رینڈم لی میں دو چار اور لوگوں سے انٹرو لیتا ہوں ایک ہمارے پاس دوس موجود دوس درہ بتائیں اپنے بارے میں شریف اللہ شریف اللہ کیمیسٹری مہت سبجیکٹ میں کیمیسٹری مہت سبجیکٹ میں ٹیچر ہے کیا بات ہے بھائی بھائی بڑی اچھی بات ہے کہ سر آلریڈی ٹیچر بھی ہیں اور مزید سیکھنے کے لیے بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر یہاں پہ بھی ابھی تو میں کراچی سے آ رہا ہوں فلائے کر کے نا لیکن ان فیوچر ہمارا اس کلاس کا ٹارگٹ ہی ہوگا کہ اس کلاس میں سے ایسے ٹیچر پروڈیوس کیے جائیں جو نہ صرف خود پیسے کمائیں اور خود فریلانسنگ کریں jobs کریں اور اپنے آپ کو پروف کریں بلکہ آنے والے جو بیجز ہیں اس میں وہ ٹیچنگ کے بھی فرائز انجام دیں لیکن یہ جب ہی ہوگا کہ پہلے تو بھائی بندہ اپنا پیڑ بھرتا ہے بعد میں دوسرے کا کرتا ہے تو پہلے آپ کو خود اچھی طرح سیکھ کے اپنے لئے آپ نے روزگار کا انتظام کرنا ہے اپنے لئے آپ نے جواب پکڑ دیں once وہ آپ جواب پکڑ دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ اور ہم مسلمانوں کا ایک خاصہ تھا جو اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہے ہیں مسلمانوں میں یہ رواج کرتا تھا کہ جب کوئی تیچر ہوتا تھا بادشاہ کے دربار میں جب آتا تھا تو بادشاہ کے لئے ضروری تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے اور اپنے برابر میں تیچر کو بٹھائے اور پہلے تیچر کو بٹھائے پھر خود بیٹھے جب تک تیچر بیٹھنے جائے وہ کھڑا رہے گا تو یہ رواج ہو کرتا تھا اور اگر کبھی بادشاہ کو تیچر کے پاس آنا پڑ جائے پہلی بات تو یہ ایک بات ہی عجیب سی لگتی ہے سن کے آج کے دور کے حساب سے کہ ایک بادشاہ کسی کے پاس چل کے جائے گا تو یہ بہت ہی impossible سی بات ہے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ تو چل کے جائے گا تو ہوگا کہ یہ بات کی بات ہے لیکن مسلمانوں میں بادشاہ چل کے ٹیچر کے پاس جاتا رہا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ کبھی بادشاہ کو آنا پڑ گیا ٹیچر کے پاس کسی کام سے یہ بادشاہ کی بات نہیں ہے وزیر مشکل کوئی پرائم مینسٹر وغیرہ یہ سب ہی کائنڈ آف بادشاہ ہی ہوتے ہیں یعنی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے تو ٹیچر اس کے لئے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ کھڑا رہے گا جب تک ٹیچر فری نہیں ہو جاتا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس کا ویٹ کرے گا باہر کھڑا ہوکے یا اندر کھڑا ہوکے جہاں پہ بھی اور کیا کہتے ہیں اس طرح سے ہم نا لے کے چلتے تھے چیزوں کو تو ہم نے دیکھا تھا ون تھاؤزن ایئرز کا ٹائم دیکھا جس میں مسلمان سائنٹسٹ کے لاوہ کوئی اور نام نہیں تھا دنیا کے اندر لیکن جب سے ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں ہم نے اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دینا چھوڑ دی ہیں تو ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتے جا رہے ہیں اور ابھی ایسی کوئی ایسی کوئی سیچویشن نظر نہیں آرہی کہ ہم اس سے پتہ نہیں کب ریکوور ہو پائیں گے تو بہت شاید لمبہ ٹائم لگے تو ویل اور وہ ایسا گولڈن پیریٹ جب گورا صاحب آتا تھا یہاں مسلمانوں سے سیکھنے آتا تھا ابن سینہ سے آکے میڈیکل سائنس سیکھ کے جاتا تھا اب بو علی سینہ بھی کہتے ہیں ابن سینہ بھی کہتے ہیں یہیں پہ اسفہان میں انہوں نے اپنا بنایا واتا ایک مدرسہ انہوں نے اپنا مدرسہ کہتے تھے تو ایکچلی یونیورسٹی بنا ہی بھی تیو تو وہی اسیری پولیٹیکل اسیوز اس وقت کے بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سارا کچھ ختم ہوگا اب بو علی سینہ آپ سمجھ لیں وہ آخری آخری ٹائم کے بندے ہیں جن کو ہم لوگ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی جو شروع والے ہیں ان کی تو چیزیں ہی ہم نے محفوظ نہیں کی وہ تو ساری زائع ہی کردی ہی باتہ نہیں صرف ان کا نام ہی رہ گیا تو بو علی سینہ کی تو جو بک ہے یہ الہیوان جو میڈیکل سائنس کی وہ بک ہے وہ تو آج بھی گورا صاحب پڑھاتا ہے اس کو اس بک کو ایزرٹس پڑھاتا ہے اپنے کورس میں میڈیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کو وہ دی اینیمل اس کو انگلیش میں اگر بولیں گے الہیوان آج بھی بڑھاتا ہے جو یہ آنکھوں کو کیسے کیور کرنا ہے آنکھوں کی بیماریوں کا یہ آنکھوں کا آپریشن جو ہے تو یہ گورا صاحب سیکھ کے گیا تھا یہاں سے اور یورپ جا کے اس نے پھر وہاں لوگوں سکھایا جو اسٹرونومی کے جو سارا عم تا وہ تو بنایا ہی ہم نے آپ دیکھیں جتنے بھی ستارے ہیں زیادہ تر جو ستارے اور سیارے ہیں ان کا جو نام ہے وہ عربی نام ہے کیونکہ یہ سارے عربی بولتے تھے تو عربی نام ہے اس کا سارا سارے اسٹرونومر تھے ارت کا سرکمفانس ہم نے کلکویٹ کیے پہلی دفع یہ جو چاند کتنی دور ہے زمین سے اور سورج کتنی دور ہے زمین سے ان کا آپس میں فاصلہ کیا ہے زمین گول ہے یہ سارے جو ڈسکوریز ہیں یہ سارے مسلم سائنٹسٹ نے کیا ہے بہت بڑے اسٹرونومر ہوا کرتے تھے لیکن آج سینس کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ انڈیا چاند پہ جا رہا ہے اور ہم کھڑے کے موہ دیکھ رہے ہیں گورا صاحب چاند پہ جا رہا ہے ایکسپلور کر رہے ہیں اور ہم ہمارا ہی حال ہوا ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے بلوں کا ہی مسئلہ پڑا ہوئے ہیں جھنڈ بھی بنا رہے ہیں جھنڈ بھی بڑے مہنگے مہنگے ہم بنا کے لگا دیتے ہیں لیکن یہ کہ اس جھنڈ بڑا بنانے سے اونچا نہیں ہوتا جھنڈ جب اونچا ہوگا جب اس جھنڈ کے نیچے کھڑے ہوگے تو جھنڈ پھر خود ہی اونچا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اللہمہ اقبال نے اس چیز کو کہا ہے نالا اے بلبل ابھی میں نے پچھلے دو منٹ میں جو بات کہی اللہمہ اقبال نے اس کو تعبیر کیا ہے نالا اے بلبل بلبل کا کام ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہیں فلا نے یہ کر دیا تو اللہمہ اقبال کہتے ہیں یہ نالا اے بلبل ہے بلبل کے ساتھ ہوتا ہی ہے بلبل کے ساتھ کہ وہ ایک خاص موسم آتا ہے اس کو آم کھانے کا موسم ہوتا ہے تو وہ جب آم کھاتا ہے تو اس کے موہ میں کچھ چھالے بن جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آم کھا نہیں پاتا تو وہ پھر ہر وقت چیختا رہتا ہے تو وہ اللہمہ اقبال یہ رونا کھانا جو ہم کرتے ہیں کہ فلا نے یہ کر دیا اس کو اللہمہ اقبال نے اس سے تعبیر کیا کہ یہ نالا اے بلبل ہے یہ وہ بندہ چیختا چھلانا کرتا ہے جس کے موہ میں چھالے نکلیں وہ کچھ کریں نہیں سکتا معذور ہے وہ تو ہمیں ظاہر ہے فیکٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں نالا اے بلبل سے پریس کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو عملی قدم اٹھانا چاہیے اور آپ سب لوگوں نے یہاں پہ آج یہاں پہ آ کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ نالا اے بلبل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ قدم اٹھانے والوں میں سے ہیں آپ ایکشن لینے والوں میں سے لوگ ہیں تو آج ہماری پہلی کلاس ہے ہم سارا سا انٹرو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سیکنڈ کلاس سے اپنے پڑھائی شروع کریں گے جس میں ہم بقاعدہ ہر ایک دو کلاس کے بعد آپ کو اسائیمنٹس بھی ملا کریں گے اور ہم کشنے کو چھوٹا موٹا بنا بھی لوگے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پڑھائی کر کے ہم چلے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ بقاعدہ پڑھنگ اپنے ہاتھ سے کریں گے اور آپ سے ہمیں کرباؤں گے آپ سب لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہوگا یہاں پہ کیونکہ یہ کلاس اور دیریم میں ہوئی ہے ایک لیپ بھی چھوٹی ہے ساتھ میں یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ ہونا ضرور ہی ہے ٹھیک ہے تو ایم شور کہ سب لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ آویلیبل ہوگا تو آپ جب اگلی کلاس میں یہاں پر آئیں گے آپ تو آپ نے لیپ ٹاپ ضرور ساتھ لائنا ہے بھلے وہ کلاس میں آپ کتنا یوز ہو رہا ہے وہ لیپ ٹاپ نہیں ہو رہا وہ ایک بات الگ ہے لیکن وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ایک سوفیر ڈیویلپر کا جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ اس کا جیسے فوجی کے لیے ویپن ہوتا ہے ہر وقت کندے پہ ہونا چاہیے بھائی جنگ نہیں بھی ہو رہی ہے سرحد پہ کھڑا میں تو کندے پہ ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اچھا جنگ نہیں ہو رہی اب اس کو پیک کر دیتے ہیں کھول کے طرح لگا کے نا گریس وریس تیلویل لگا کے اس کو اچھا سے پیک کر دیتے ہیں کہ زنگ نہ لگ جائے یہ تو نہیں کرتے نا کڑی نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے جہاں دشمن نے دیکھا نا کہ اس کے تو کندے پہ بھی نہیں ہے کچھ بھی تو بس اس کو تو مزہ مل جائے گا پھر وہ تو اسی وقت آپ کا game over کر دے گا تو جو ایک software developer ہے جنو ہے نا اچھا اب آپ یہاں پہ آگئے ہیں سیکھنے کے لیے تو آپ software developer بن گئے میری نظر میں آپ software developer ہیں ساری یہاں پہ بیٹھے تو آپ سب لوگوں کے پاس بھلے آپ میں کہیں گومنے بھی جاتا ہوں ابھی پچھلے دنوں کشمیر گئے گومنے تو بیک میں سارا سامان تھا تو میں نے لیکن کبھی بھی کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن کبھی بھی کچھ بھی آ سکتا ہے سامنے سے تو لیپ ٹوپ ہمیشہ پاس ہونا چاہیے جب بھی آپ یہاں کلاس میں ہیں گے آپ نے لیپ ٹوپ لے کر رہے ہیں اچھا اگر کسی کے پاس نہیں ہے اگر لیپ ٹوپ just in case ویسے تو انہوں نے بغیر لیپ ٹوپ ولویا اگر نہیں ہے کسی کے پاس لیپ ٹوپ تھوڑی سی آپ ایفرٹس کریں اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے آپ نے آئی دی میں آنا ہے تو آپ لیپ ٹوپ لے یہ تھوڑی سی انویسمنٹ ہے کیونکہ کسی دوسری فیلڈ کی اگر میں بات کروں تو اس میں تو بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں جو سیویل انجینئرنگ سیکھ رہے ہیں لوگ اب وہ اپنی پریکٹس کیسے کرے گا اس کو تو پول بنانا پڑے گا پورا پول بنانا کوئی ایک روپے کا کام ہے اس میں تو ارمو روپے لگتے ہیں ایک پول کو تیار کرنے نولیج اس کی کیسے ٹیسٹ ہوگی کمپیوٹر سائنس میں یہ والا مسئلہ حل ہوگی کمپیوٹر سائنس میں آپ کو چاہیے ایک ادھر کمپیوٹر چاہے وہ لیپ ٹوپ کی صورت میں ہو یا چاہے وہ گھر والا کمپیوٹر ہو لیپ ٹوپ وہ تو زیادہ اچھا درہ پولٹیبل ہوتا ہے کیری کر سکتا ہے اور ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن بس مسئلہ حل ہے ایک لیپ ٹوپ اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور دنیا کے مسئلہ آپ نے کسی بھی قسم کا پریکٹیکل ورک کنیکشن جو کمیسٹری جو لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی کمیسٹری پڑھ رہا ہے کوئی کمیسٹری پڑھ رہا ہے اب کمیسٹری والے بندے نے جو پڑھایا جا اس کو گھر پریکٹس کرنے اس کو تو پوری کمیسٹری لیب سائیے اس کو تو ایسٹر وغیرہ سارے چاہیے مشینے بھی آپ تو ہوتی ہیں کمیسٹری کے اندر ساری مشینوں سے ہوتا ہے کام سا رہا ہے تو وہ تو ریاکٹر کوئی ہے اگر وہ تو لیب میں ہی ہوگا وہ اتنا بڑا ریاکٹر ہوتا ہے گھر پہ کھا لے گا بندہ بڑی مہنگی مشین ہوتا ہے اب اس طرح کے سارے ایکیپمنٹس اب اتنا بڑا لیب چاہیے ہوگا جب تک وہ لیب ہوگا نہیں جب تک وہ پریکٹس ہوئی نہیں سکتی کیسے ہوگی کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے کہ آپ کے باس ایک لیب ٹاک ہے اور آپ کے باس انٹرنیٹ کنیکشن ہے آپ پوری دنیا سے جو جڑ گیا پوری دنیا سے جو جڑ گیا پوری سیکھنے کے لیے بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو آپ آئے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں تاکہ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں گے اور کہاں سے سیکھنا ہے اور یہاں کلاس میں بھی آپ کو پڑھایا جائے گا تو یہاں سے آپ کو چھے مہینے کا جو یہ کورس ہے اصل میں آپ کو یہ head start دے گا head start ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ایک دفعہ چیز کو ہی کر لی اور وہ کچھ بن کے سامنے آنا شروع ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سیکھنا تو انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا سیکھنا تو ختم نہیں ہوگا سیکھنا تو چلتا رہے گا ٹھیک ہے IT کی فیلڈ کی سب سے اچھی بات یہ ہے اس وقت بات نکل آئی ہے تھوڑی سی پوری کرلوں بات جب نکل آئی ہو IT کی فیلڈ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی فیلڈ ہیں سب میں IT کا کچھ نہ کچھ عمل دخل آ چکا ہے IT یہ کتنا بڑا امریلا بن چکا ہے کہ پوری جو سائنس پوری کی پوری سائنس اس وقت وہ IT کی نیچے آگے کھڑی ہوئی IT نے سب کے اوپر چھاؤ ڈال دی چاہے وہ کوئی گاڑی ہو 4 wheel drive کوئی موٹر سائکل ہو یا کوئی ٹیکسٹائل کی مل میں لگی بھی machine ہو یا کوئی bank ہو یا کوئی AC بنانے والی کمپنی ہو سارا کمپیوٹرائزد ہوتا ہے انفرٹر وغیرہ جو سارے ہیں اندر software ہی چل رہا ہے وہ ہم cover نہیں کریں گے ہم جو cover کریں گے ویب سائٹ بنانا اور اس کی اوپر چیل بار لگانا لیکن ultimately آپ جتنی بھی fields ہیں آس پاس آپ نے دیکھیں گے تو ساری fields کے اندر جا رہا ہے چاہے وہ mechanical engineering ہو چاہے وہ civil engineering ہو چاہے وہ law ہو چاہے وہ medical science ہو ان سب کے اندر اندر ایٹی کا کوئی نا کوئی عمل دخل آ گیا اور اتنی تینزی سے ترقی ہوئی ہے کہ انسان نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا جب میں 2010 میں جب میں شروع ہو رہا تھا کمپیوٹر سائنس میں تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ کمپیوٹر سائنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت پڑائی کرتے رو میکنیکل انجینئر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باکول لوگوں کے اس وقت جو لوگ کہتے تھے اس میں تو یار ایک ہی ڈیزل انجین ہے وہ ہی چل رہا ہے وہ تو پچھلے پچاس سال میں اس میں کوئی بھی چینج نہیں آگیا لو آگیا اب آگیا اب جو آپ کا ڈیزل انجین ہے اس کے اندر انجیکٹر وہ آگیا ہے یورو 2 کو پتہ نہیں کون کون سے یورو آگیا وہ سارا EFI آگیا ہے بریکوں میں ABS بریک آگئی ہے تو وہ سارا Electronics اس میں سارا Software چل رہا ہے اور ایک نیٹ ورک ہوتا ہے بقاعدہ بورا اس کو کہتے ہیں سی اے این نیٹ ورک کہتے ہیں جو آپ کی ہر گاڑی کے اندر جتنی بھی ابھی نئی گاڑی ہے یعنی نئی گاڑی سے مراد میری ہے کہ دوہزار پانچ چھے کے بعد کے جو model ہیں تو ان تمام گاڑیوں کے اندر این نیٹ ورک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی اے این نیٹ ورک سی اے این بس کہتے ہیں سی اے این نیٹ ورک ہوتا ہے اس پہ سارا کام ہو رہا ہے یعنی آپ اپنے میڈیا پلیئر کے اندر جب آپ دباتے ہیں کہ پیشے کر دو تو وہ اس بس کے در ہی اس کو پتاتے ہیں جب آپ اپنے سٹیرنگ کے اوپر بٹن دباتے ہیں کہ یار بڑھا دو تو وہ سی اے این نیٹ ورک ہوتا ہے نیٹ ورک ہے اس گاڑی کے اندر کی نیٹ ورکیں بڑھا ہے تو اب تو کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس کے اندر ایٹ کا وہ امل دخل نہ اور یہ جو لوگ کہتے تھے یہ تو صرف ایٹ میں ہر وقت پڑھا ہی کرتے تو بھائی ہر میں ہو گیا اور پہلے بھی تھا وہ ہمیں نہیں پتا تھا بھائی ہم جو یہ بناتے ہیں یہ کانکریٹ سے اور یہ سیمنٹ لگا کے اور یہ اینٹوں سے تو دنیا اس سے بہت آگے نکل گئے یہی بولتے تھے نا سیویل انگینئر میں کیا ہوگا وہی سیمنٹ وہی بجری وہی سالیا دنیا تو آج سے بیس سال پہلے بھی زلدالہ پروف گھر بناتی تھی وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ ہمارے زلدالہ آتے نہیں ہیں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر آج سے بیس سال پہلے گرا تھا وہ سٹیل کی کانسٹرکشن تھی اس میں تھوڑی کانکریٹ استعمال ہوا تھا اس میں تھوڑی یہ سیمنٹ تھا اس کے اندر وہ تو سٹیل سے بناوا تھا اور یہ جو جتنی برج خلیفہ اگر آپ دیکھیں یہ سارا اس کی کانسٹرکشن آپ سٹڈی کریں اس میں کوئی کانکریٹ استعمال نہیں ہوتا یہ تو بہت پرانا آئیٹم ہے کانکریٹ والا گھر جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو ایک استری بھی جو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنے قدیم زمانے کا استری ہم نے اس میں بھی ترقی نہیں کی اگر آپ پرانی پرانی چیزوں پہ ہی چل رہے ہیں تو اب لیکن اب کیا ہوا ہے اب انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے دنیا بن گیا گلوبل ویلیج آج سے دس سال بیس سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی تکنولوجی آتی تھی گورا صاحب کوئی چیز ایجاد کرتا تھا ہمیں بتا ہی نہیں لگتا دی ہمیں بتا لگتا تھا چار چار پانچ پانچ سال بعد جا گے گیا اچھا جی اچھا یہاں تو یہ ہو گیا اس طرح کا ایک ویکیوم کلینر آگیا کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ بھی آگیا کمپیوٹر اتنے سے ہوتے ہیں یہ تو پانچ پانچ چھے سال بعد پتہ لگتا تھا جائے کہ کوئی بندہ ہمارا گیا یا وہاں سے کوئی آگیا کوئی لے کر آگیا کوئی فون مون وہاں سے کوئی موبائل لے کر آگیا یا کوئی نیوز پیپر وہاں تھا مجھے مل گیا اس میں میں پڑھ دیا اس طرح ہوتا تھا اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب کھولے ہیں اور آپ اس پہ دیکھیں دنیا جہان کے لوگ ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں تو اب تو یہ ہوتا ہے دنیا کے ایک کونے میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے دوسرے کونے میں اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے آج اگر امریکہ میں آئی فون نیا لاؤنچ ہوتا ہے تو اگلے ہفتے یہاں پہ بھی بک رہا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے ہمیں کہ ہر ہو گئے پہلے تو پتہ نہیں لگتا تھا کیا رہا ہے تو دنیا گلوبل ویلیج ہے اب وہ والے مسئلے ختم ہو گئے کہ جی اب کوئی تیکنولوجی آئے گی تو اب کیا ہوئے وہ اچانک وہ سارا چینج ایک دم آیا نا تو سیبل انجینئرنگ میں بھی ہوا نکل گئی سب کی بینکنگ میں تو ویسی ہوا نکل گئی بینکنگ سارا جدید بینکنگ اب پتہ لگ گیا ہمارے والوں کو انٹرنیٹ کی برکت سے اب وہ ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں جو گاڑیوں کے اندر یہ سارا جو نئی تیکنولوجی ہے ان کو پتہ اچھا ہے اب تو الیکٹرک گاڑیاں منتی ہیں تو انہوں نے بولا چلو ہم بھی بناتے ہیں الیکٹرک گاڑیاں سب بنا رہے ہیں پاکستان میں اب دیکھیں کتنی الیکٹرک گاڑیاں یہ ایٹران جی ٹی آپ کو روڑوں پر اپنی نظر آتی ہے یہ پوری الیکٹرک گاڑی ہے تو یہ کتنے جنہوں کی بات ہے یہ پچھلے سال ٹیسلا ویسلا کو بوم ملا اس سال پاکستان ایک سال کے فرض سے ہم میاں پر اس کو گاڑی کو چلا رہے ہیں تو یہ والا مسئلہ اب تو نمبر ایک بات پڑھائی ہر فیلد میں کرنی پڑے گی اس وقت جو ہم کہتے تھے انپڑ ہے بندہ انپڑ اس کو کہتے تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا اب انپڑ کی ڈیفنیشن ہو گئی ہے اب اگر آپ نے تین چار سالوں میں کوئی نئی بات نہیں سیکھی تو آپ انپڑ کی ڈیفنیشن میں آگئے کیوں وہ تین چار سال میں اتنی چیزیں چینج ہو گئی آپ اگر چار سال میں تین چینج ہو گئی کہ اب کوئی کام نہیں بات نہیں لیکن اب وہ نیا والا کام جو کسی کو نہیں آتا جو کام کسی سے نہیں ہو رہا وہ آپ کر دیں آپ کی ویلیو بڑھ گئی آپ کی ویلیو بڑھ گئی آٹومیٹکلی تو اگر میکنیکل انجینئی کسی کو نئی والی آتی ہے جہاں کسی کو نہیں آتی ہے دمانڈ بڑھ گئی مسئلہ آل ہو گیا خیر تو بات یہ دور نکل گئی سرا واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں تو ذرا انٹرو لے رہا تھا آئیر میں آپ لوگوں کا تو جی دوست آپ جو پیچھے بٹھ ہیں میں ذرا آپ کھڑے ہوکے بتائیں اپنے بارے میں مرمی بیڈا کو اپنی بارے میں اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر آرہا تمہاری آواز نہیں بھاری ہوگی شکل ماسوم سی لیکن آواز تمہاری بہت بھاری ہے چالا گیا اچھی بات ہے گھر دوبارہ لیکن بتاؤ میں نے تمہاری بات تو سنی نہیں تمہیں بولا گیا سر میرا نام احمد احمد شہر میں نے جانبی کو شہر سے ایکسی کے ایکسیم دیئے ہیں اچھا کمپیوٹر کا تو کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے تمہارا چاہیے بھی نہیں سکورس میں ہم ہر چیز فروم سکرچ سیچیں گے ایک چیز سکورس میں آپ کی ڈیڈکیشن کہ آپ ڈیڈکیٹ رہے ہیں آپ مہنط کریں اور باقی جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں جتنی آپ مہنط کر سکتے ہیں اتنی آپ نے کرنی ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں وہ انہف ہے یا نہیں ہے سمڈائیم ایسا بھی ہو دا بندہ اس کو لگتا ہے میں تو بہت محنت کر رہا ہوں حالانکہ وہ انہف نہیں ہوتا تو وہ میں آپ کو بتانے کے لئے بیٹھا ہوں گا اچھا سر آپ بھی اپنے بارے بتائیں سر میں نے محمد السلیم میں نے بھی کرنٹلی ایمی سے پر سائنس کر رہا ہوں اور تقریباً دس سال سے پیٹھنچ کر رہا ہوں دس سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں کیا بات ہے صحر برگست سو ہمارے پاس دو ٹیچر موجود ہیں کلاس میں تو سر کیلی بھی تھا سا clapping ہو جائے سر بھی ٹیچر ہیں دوست آپ بھی تھا بتائیں B.A. بیٹیٹر چکے ہیں B.B. یہ کیا ہوا B.A. Bachelors of Arts بیٹیٹر بیٹیٹر اچھا تا اس میں کیا مجا داتا آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ آپ پر چکے ہیں؟ پڑھائی وغیر آئے ہیں؟ تو ابھی آپ یہاں پہ آگئے ہیں وہاں آپ سے پڑھائی کرواتے ہیں کمپیوٹر کا آپ کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا کتنے لوگ یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں جن کا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے کچھ نہ کچھ 50% کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا ہے کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ اچھا باقیوں کا جو ہے وہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں گے یہ کورس تو ویسے آپ اس کورس کی جو الیجیبیلیٹی ہے نا کہ کون بندہ اس کورس کیلئے الیجیبل ہے وہ تو یہ جی جو بندہ فیس بک چلا لیتا ہے انڈرویڈ کا فون چلا لیتا ہے اچھی طرح نیا نمبر اس میں سیف کر لیتا ہے بندہ صحیح ہے واتس اپ کی اوپر میسج کر لیتا ہے واتس اپ کے گروپ دیکھ لیتا ہے یہ سارے کام جو کر لیتا ہے بندہ وہ بندہ اس کورس کیلئے الیجیبل ہے آپ وہ خود محنت نہ کریں وہ بات آلیں گے لیکن الیجیبل ہے میں جس طرح سے بتاؤں گا تو وہ اس کو سمجھ آجا نہیں چلے تو بلکل فرامسکریج ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے تو یہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی کہ ہم نے ایک تو بات کی کی چیٹ بورڈ ہوتا گیا ہے نمبر ایک بات تو ہم نے یہ ڈسکس کر گی نمبر دو بات ہم نے تھوڑا بہت آپ کا انٹرو لیا تھوڑی بہت میں نے آپ کو مسلمانوں کی بات بتا دی اچھا ایک دو باتیں اور بڑی ضروری ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کر لیں آج پہلی کلاس میں نمبر ایک یہ نہیں رول ریگولیشن جو اس کلاس کے ہم ہونے جا رہے ہیں اس کلاس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے خوب جو بندہ محنت نہیں کرے گا تو وہ اس کلاس میں survive نہیں کر پائے گا یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں دوسرا اس کلاس کے اندر جو بھی لوگ بیٹھے میں ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپس میں کسی قسم کی بھینا آپ بدمزگی کریں ٹھیک ہے یا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کسی کا مزاگ کسی کو بولی کرے اس طرح کوئی چیز کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی اب اچھا اللہ آپ کا گروپ بھی بن جائے گا جس میں آپ سب لوگ جاتے ہوئے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ سب لوگ ایک واتس اپ کی گروپ میں بھی کنیکٹڈ ہوں گے اور یہاں پہ بھی فیزیکل کلاس میں بھی کنیکٹڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پڑھائی کر کے جائیں گے گھر جا کے آپ اس کو جب ہاتھ سے پریکٹس کریں گے تو وہاں پہ آپ کوئی چیز پرابلم آئے گی آپ گروپ میں سوال پوچھیں گے آپ کے ہی کلاس فیلوز آپ کو اس میں جواب دیں گے لیکن اگر کسی نے بڑا بیسک سا سوال پوچھ لیا تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہہ رہے ہیں تو بلکل بیسک بات پوچھیں یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے تم تو بلکل ہی بے وکوف ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ کو اس سوال کے جواب آتا ہے تو آپ جواب دیں گے اگر نہیں آتا ہے تو آپ خاموش رہیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کا مذاب نہیں اڑا سکتے آپ کسی کو کوئی برا بلا نہیں بول سکتے اور اگر کوئی بات چھوٹی موٹی ظاہر ہے جب دو لوگ چار لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو کچھ باتیں کسی نے کسی کی بری لگ جاتی ہیں کبھی تو اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ بھی گئی ہے کوئی ایسی بات کسی نے کر دی اگر تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں برداشت کر لیں بجائے اس کے کہ آپ اس سے اس کو کچھ برا بلا بولیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کی دوستی جتنی اچھی ہوگی تو یہاں پہ کلاس اتنی پروڈکٹیو ہوگیا تو بڑے فرینڈلی محول میں آپ نے یہاں پہ انشاءاللہ پڑھائی کرنی ہے اچھا اور میں بھی اگر میں بھی آپ سے میری اصل میں جو آج پہلی کلاس ہے اس کا میرا ٹارگٹ یہ کہ میں ذرا آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤں اور آپ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤں ورنہ پڑھائی کیسے ہوگی جب تک ایک دوسرے سے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے آپ اگر گھبراتے ہی رہیں گے مجھ سے تو پڑھائی کیسے ہوگی ہمارے بدقسمتی سے جو آج کل کے جو ٹیچرز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے نے اگر کوئی ایسا سوال پوچھیں ٹیچر کو اس کا جواب نہیں آتا تو وہ سم ٹائم ٹیچر برا بھی مان جاتا ہے ٹیچر کچھ گول بھی دیتا ہے ٹھیک ہے بچہ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں سوال کروں لیکن میں دوسرے طرح کا ٹیچر ہوں بھائی میں آپ کو آج ہی دن بتا دوں کہ اگر مجھے آپ بہت سارے سوال ایسے پوچھیں گے مجھ سے جس کا جواب مجھے نہیں پتا ہوگا بھائی ہر چیز کا سوال جواب تھوڑی ہر کسی کو پتا ہوتا ہے بھائی مانا کہ میں دو در سولہ سے کر رہا ہوں اور بڑا ایکسپورٹ ہوں اور سب فریلانسنگ بھی کر رہا ہوں یہی میرا ذریعہ مواش ہے لیکن سٹل بہت سارے سوال ایسے آپ کریں گے مجھے پتا ہے جو اس کا جواب مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں آپ سے کلیر پتاؤں گا میں بلوں گا بھائی اس کا جواب مجھے نہیں آتا میں کل بتاؤں گا چیک کر کے بھوگل کر کے پھر آپ سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی رسرچ کریں آپ کو پہلے جواب پتا چل دیا تو آپ مجھے بتا دیں اس میں کوئی مضائقی کی بات نہیں ہے اگر کسی تیچر کو کوئی بات نہیں پتا ہے کوئی مسلی کی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے جیسے اب میرا دیکھیں کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں میں اس چیئر پہ بائٹھا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر چیز سکھاؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی میں جو بتاؤں کیونکہ میں تو رستہ بتا ہوں آپ کو پہلے دن ہی اب اس رستے پہ کوئی اگر تیز بھاگے گا اور میرے لیے خوشی کی بات ہوگی میرے لیے اچھی بات ہوگی میرا بتایا جو رستہ اس پہ چل کے اسٹوڈنٹ میرے سے آگے نکل گیا بلکہ نکل گیا ہے میرے اسٹوڈنٹ ابھی ابھی ماشاءاللہ میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی ابید منیر اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے بتایا کہ جو ٹکنالوجی اس نے بتایا کہ جو ٹکنالوجی اس نے بتایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے اس سے بھل دو چار چیزیں پوچھ بھی نہیں لگے ہاتھوں کیونکہ ٹکنالوجی چیزیں میں بھی سیکھ رہا ہوں مجھے بھی تھوڑی روز سیکھتا ہوں تو آتی ہے مجھے تو میں نے لگے ہاتھوں دو چار باتیں بھی پوچھ لیں اس نے جواب دے بھی دیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ابھی پچھلے سال ہی مجھ سے پڑھا اس نے اور ابھی وہ میرے سے آگے نکل گیا کہ میں مجھے وہ بتا رہا ہے تو یہ تو میری لئے اچھی بات ہوگی اگر وہ آپ سے میرے سے آگے نکل جائے تو تو میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ آؤں گا جی جو چیزیں مجھے آتی ہیں وہ میں آپ کو سکھا دوں گا اور بہت ساری چیزیں میں آپ سے بھی سیکھ کے جاؤں گا جیسے مجھے ابھی پشتو زبان نہیں آتی وہ میں آپ سے سیکھوں گا تھوڑی تھوڑی ہے نا روز تھوڑی تھوڑی سیکھوں گا تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں گا یہاں پہ کلچر ہوگا ہر دس کلومیٹر پہ کلچر زبان چینج ہو جاتی ہے کھانے چینج ہو جاتے ہیں پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو وہ سارے ٹیسٹ اب میں آپ سے سیکھوں گا ٹھوڑے تھوڑے کر گے میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم مومن کی میراس ہے مومن کے باپ کا مال ہے میراس کہتے ہیں جو والد صاحب آپ کے لئے چھوڑ کے جاتے ہیں تو علم مومن کے باپ کا مال ہے جہاں سے بھی ملے لے لو اچھا تو میں اب یہ بولوں نہیں میں تو ٹیچار ہوں میں تو صرف پڑھاؤں گا میں پڑھوں کیوں تو علم ایزا مومن میرے باپ کا مال ہے تو مجھے آپ سے ملے گا میں آپ سے بھی لے لوں گا کسی گورے صاحب سے ملے گا تو اس سے بھی لے لوں گا گورہ اب ٹرافک کا نظام گورہ کیسے چلاتا ہے ایفشنٹلی تو میں اس سے سیکھ لوں گا اور میں اپنے پاس اپنی ٹرافک کو اس سے بہتر کروں گا جہاں تک possible ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اور اگر انکار کیسے کر سکتے ہیں پیدا ہوتا ہی آپ نے سب سے بہت سے بولی سیکھنی ہوتی ہے بول تھوڑی سکتا ہے پیدا ہونے کے با بچہ وہ تو سیکھتا ہے دیڑ دو سال تین سال لگ جاتے ہیں بچے کو کچھ ایک آہو بولتے بولتے اور پھر وہ مرتے دم تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے تو علم جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جاری رہتی ہے علم سٹاپ نہیں ہوتی تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں میں تیچر نہیں او میں سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے آپ سب بھی سٹوڈنٹ ہیں تو میں بھی سٹوڈنٹ ہوں لیکن وقتی طور پہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں انشاءاللہ کل آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ لوگ بیٹھیں گے یہاں تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے اچھا تو خیر تو ہم نے کیا بات سیکھی کہ ہم نے آپس میں بلکل ایک constructive ماحول کو لے کے چلنا ہے ایک دوسرے کی help کرنی ہے جس حد تک ہو سکے اور ہمارا target یہ ہوگا بائی ڈا اینڈ آف دس کورس کہ یار اٹلیسٹ 50% لوگ آپ میں سے ان کی تو یہ کورس ختم ہوتے ہی jobs لگ جائیں چھ مہینے کا ہمارا کورس ہوگا تو چھ مہینے کی کورس جیسی چھ مہینے کی کورس complete کریں آپ تو اٹلیسٹ آپ میں سے 50% لوگ ہوگی تو فورا جاں لیکن یہ خواب ہے جب آپ لوگ سامنے سے cooperate کریں آپ سے مجھے کیا cooperation چاہیے جو میں آپ کو کلاس میں ٹاسک دیتا ہوں آج بھی آپ کو اسائیمنٹ دے کے بھیلوں گا اور جو اگلی کلاس میں میں چیک بھی کروں گا تو آپ کو جو بھی اسائیمنٹ دوں آپ کہہ رہے ہوں گے پڑا ہی دواز ہوگی نہیں اسائیمنٹ لیکن آج بھی دے رہی ہے اور مشکل نہیں آسان چھوٹا چھوٹا تو آپ سے مجھے یہ آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کرتے جائیں ایسا نہ ہو کہ میں بتا رہا ہوں پھر آپ وہ کریں نہیں رہے آپ لیزی ہو گئے تو پھر وہ مسئلہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا پھر سلو ڈاؤن ہو جائیں گے پھر ہم سپیٹ سے نہیں جائیں گے اچھا تو ایک تو ہم نے یہ کلاس کے رول ریگولیشن بات کر لی نمبر دو بات پڑھا ہی کیسے کریں گے اب software development مشکل چیز ہے باقی fields کے مقابلے میں مشکل چیز کے ہی پیسے ہوتے ہیں آسان چیز کے کون سے پیسے ہوتے ہیں آسان کام اگر ایک نہیں کر رہا تو دوسرا کر لے گا اس کی جگہ آگے مشکل کام کے ہوتے ہیں اچھا یہ بندہ اگر چلا گیا تو تو کرے گا کون میرا کام مشکل کام میں ہوتے ہیں بھائی اگر ایک بندہ ہے برین کی سرجری کرتا ہے تو آپ اس کی تو کرو گے تو چلا جائے گا تو یہ سرجری کون کرے گا لیکن پلمبر کی نہیں کرتے پلمبر بولتے ہیں اچھا آدھی وائرنگ میں چھوڑ کے جا رہا ہے جا کوئی مسئلہ نہیں ہے پلمبر روڈ پہ بہت گھوم رہا ہے میں کسی اور کو لے آؤں گا کوئی نہیں آیا تو وہ تھوڑا بہت پلمبر خود بھی ہوتا ہے بندہ مرد آدمی تو تھوڑا بہت پلمبر بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت بچارہ مستری بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت موچی ہر چیز ہوتا ہے مرد بندہ ہوتا ہے اس کو تو ہر کام کرنا ہی پڑتا ہے کیا کرے گا پلمبر کی آپ اس طرح منت نہیں کرتے کہ اگر چھوڑ کے گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا پلمبر ایک جائے گا تو دوسرا پیچھے سے آپ کو مل جائے گا اگر کوئی بندہ اس کو آپ نے ہوتل کھانے کھانے کی دکان کھول کے دیئے کہ جی آپ یہاں بیٹھ کے پلاؤ بیچھو اب وہ پلاؤ بیچھنا کوئی ہے اور راکٹ سائنس نہیں ہے کسی بھی رہے بندے کو بٹھائیں گے تو دو چار دن میں ایسے وہ کرتب دکھاتے ہیں پلاؤ والے سے کرتب کر کے اس کو بیچھتے ہیں یوں اٹھا اٹھا کے وہ کرتے ہیں تو وہ سیکھ جائے گا تھوڑے دنوں میں دو چار ہفتے میں وہ سیکھ جائے گا اور کرتب نہ بھی کرے تو بریانی کیا کو لے گا تو پھر بھی بریانی تو پھر بھی کھانے کے قابل رہے گی نا کرتب بغیر بھی بیچ رہا تو بیٹھا دو آپ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن جو برین کا سرجن برین کا سرجن بنانے بھی اچھا ٹائم لگتا ہے جو جہاز چلانے والا پائلٹ ہے جہاز چلانے والا بٹن ہوتا ہے دیکھو گے نا فوٹوں میں جہاز چلانے بٹن ہوتا ہے دیکھو گے جیسے گاڑی میں تو ہوتے ہیں دو تین ہی بٹن ہوتے ہیں کلچ ہوتے ہیں اس پہ دو تین ہی بٹن ہوتے ہیں اور اسٹرین میں بھی پتہ ہے کہ یہ گھومائیں گے تو یہ گھومیں گے بڑا آسان ہے تو جہاز میں تینے سارے بٹن ہوتے ہیں اس میں تو یہ سمجھتے سمجھتے کہ کون سا بٹن دوائیں گے تو جہاز کا پائلٹ پھر مہینے کے چالیس پچاس لاکھ لیتا بھی ہے کیونکہ ایک دن میں ہی بن جاتا پائلٹ ٹائم لگتا ہے بہنت کا کام ہے تو چالیس پچاس لاکھ لیتا ہے اب بولے بندہ ہے مجھے بیچنے کیلئی جو رکھا ہے تو میں پلاو تو بیچوں گا لیکن میں سیلری لوں گا مہینے کے چالیس لاکھ کوئی بھی نہیں دے گا کیونکہ کام مشکل پیسے مشکل کام کہی پیسے ہوتے ہیں آسان کام کہی پیسے ہوتے ہیں تو سوفٹرے ڈیولپمنٹ بھئی ہے تو مشکل لیکن کیا ہم یہاں پہ بہت زیادہ پڑھائی کریں گے اس کا جواب ہے نہیں ہم یہاں پہ تھوڑی سی پڑھائی کریں گے ٹھیکیں عقل روز کریں گے آadura پھائی کریں گے جتنی پڑھائی کریں گے تو اس کی ڈبل پریٹس کریں گے ہم تھوڑی سی پڑھائیں اور تھوڑی سی زیادہ پریٹس ڈبل پریٹس کریں گے abbiamo جتنی پریٹس کریں گے اس کی ڈبل اس کی مارکیٹنگ یہ ہماری سٹریٹیجی ہوگی throughout the course اور ہم نے ہر کلاس کے بعد یہ ہمấm τουberg کوشش کرنا ہے اس اس چیز کو ہم فاؤلو کریں اس چیز کو عیا Absolutely ٹھیک ہے تھوڑی سی پڑھائی روز جتنی پڑھائی اس سے تھوڑی سی زیادہ پریکٹس سم ٹائم میں یہاں پہ بھی کرواؤں گا پریکٹس سم ٹائم آپ کو گھر سے بھی پریکٹس کرنے کیلئے میں بولوں گا اور بہت زیادہ مارکٹنگ کریں گے ہم ہم نے چھوٹی سی بھی ایک چیز کو ہی بنائی اس کی ہم مارکٹنگ کریں گے اور خوب مارکٹنگ کریں گے اچھا کیسے کریں گے مارکٹنگ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں مارکٹنگ کا یہ تو آج کل جب سے یہ کیمرے آگیا ہے نا فون میں تو یہ کیمرہ ابھی میں کھولتا ہوں اور میں کرتا ہوں یہ آگیا جی چمک رہوں میں تو آجا لائٹ پڑھا دیا نا چمک رہوں میں وقت کے ساتھ ساتھ بال وال سب گر جاتے نا تو چمک چمکنا تو ایسی ہی ایک دن اس میں ٹھڑڑنا ہے خیر اچھا تو یہ میں نے نا ویڈیو آن کی اچھا دی دوستوں اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں سمائی ٹی پشاور اور ہمارے پاس اس وقت میں آپ کو ان کی شکلیں دکھا دیتا ہوں یہ ہم موجود ہیں ہماری چیٹ بارٹ اے آئی چیٹ بارٹ کی کلاس ہے اس کا یہ سیکشن سی ہے یعنی کہ تیسرا سیکشن ہے اس میں بیٹھے ہیں یہ سب لوگوں کی آپ کو میں نے شکلیں دکھا دی یہ سب لوگ آج پہلی کلاس ان کی ہو گئی ہے اچھا کوڈنگ تو نہیں کیا ہم نے پہلی کلاس میں ذرا انٹرو لیا ہے ہلو ہائی کیا ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے رول ریگولیشن ذرا سائٹ ہوئے آج تو اب پہلی کلاس میں تو یہ بری بھی ایک کلاس اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون اس کورس میں سروائیف کرتا ہے آگے اچھا تو یہ ان کی شکلیں دکھ گئے آپ کو آپ سے انٹرو ہو گیا اب وقتن فا وقتن جب یہ ان کو ٹاسک دیا جائے گا اور جب یہ اچھے سے پرپورم کریں گے ٹاسک تو اس کو بھی میں آپ کو اسی طرح دکھاؤں گا ویڈیو پہ تو جب بھی آپ کو کوئی ٹاسک دیا جائے گا اور جو بھی اچھا ٹاسک بنائے گا اس کے پاس میں جاؤں گا اسی طرح کیمرہ کو لگے اور اس کا تھوڑا سا انٹرو لوں گا اور اس کے بعد جو بھی اس نے بنائے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا تو جو بھی اس کلاس کی وہ آپ کو پتہ لگتی رہے گی اسی پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ یا انسٹرگرام جہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کلاس کی میں وقتن پہ وقتن بتاتا رہوں گا کہ کیا چل رہا ہے اس کلاس میں چالے دیکھو اللہ حافظ یہ ہو گئی مارکٹنگ اپنی مارکٹنگ کرنے میں آپ نے بالکل بے شرم بنایا ہے کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچیں گے کہ ابھی تو میں نے ایک لائن کا ہیلو ورلڈ لکھا ہے اب میں اس کو ڈالوں گا میں لینکڈن کی اوپر یا میں اس فیس بک پہ شیئر کروں گا تو لوگ بولیں گے لوگ کیا بولیں گے ہے نا لوگ کیا بولیں گے کہ ابھی تو اتنا سا دکھوڑ لکھا ہے اس نے اتنا شور کر رہا ہے تو بھائی بولنے تو اس میں اس مارکٹنگ میں اپنی مارکٹنگ میں آپ بے شرم ہو جائیں گے کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو بندہ کیا بولے گا کہ ابھی تو اس نے ایک ہی لائن کا کوڑ یہ ہی تو بتانے ہیں یہ ہی تو بتانے ہیں کہ ہم نے ایک لائن کا کوڑ لکھ لیا اب کل دو لائن کا لکھیں گے کیونکہ دیکھو جب تک جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا آپ اس کلاس میں بیٹھ گئے جتنا بھی اچھا کسی کو کیا بتا تو یہ ہمیں بتانا پڑے گا اچھا تو یہ ہمیں کیا بتانا پڑے گا assignment آپ کا assignment linkedin.com یہ ایک ویب سائٹ ہے بالکل فیس بک کی طرح ہے اس پر اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے اس پر اکاؤنٹ کیوں بنانا ہے اس پر مارکٹنگ کریں گے اپنی فیس بک پر آپ سب لوگ اکاؤنٹ ہوگا تو جو بھی چیزیں ہیں وہ linkedin سب سے اس وقت powerful platform بن چکا ہے وہ HR ہے اس وقت پوری دنیا کا پوری دنیا کو human resource provide کر رہا ہے اس وقت linkedin.com اچھا linkedin.com کیا ہے بالکل facebook کی طرح ہے simple ہے لیکن facebook سے زیادہ سوال بوچھتے ہیں آپ سے facebook میں آپ ڈالتے ہیں اچھا i live in Pishawar اور آپ ساتھ میں لکھتے ہیں کہ education فلا Pishawar university ایسے دو چار باتیں لکھتے ہیں زیادہ نہیں یہ پوچھتا ہے ساری بات یہ بولتا ہے کب کب کہاں کتنی کتنی پڑھائی کیے کون سے سن میں کیے ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ساری آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے تو ultimately جب آپ کا linkedin.com کا profile ابھی گروپ میں ڈال دوں گا یہ والا naam linkedin.com جو آپ کا گروپ بنے گا ابھی یہ سب آب آب آد ہو جائیں گے تو اس میں ڈال باتا ہوں تو میں جا کے لکھوں گا اس میں چیڑ بار اور پشاور تو مجھے جتنے بھی لوگ ہیں جس کے سیڈی کے اندر پشاور اور چیڑ بار ہے وہ لسٹ آجے گی ساری یہ میرا مسئلہ بڑا حل ہو گیا ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے گورا صاحب نے کھولی دوکان نوکریاں بیچنے دوکان ہوتی آج سے بیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اب تو ختم ہو گئی لینکڈن کی برکت سے ختم ہو گئی لینکڈن نے دوکانے بن گردی تو اب وہ جاتا تھا اس دوکان میں بننا کہ جی اب میں ایدھر آگے ہوں میں نے تو انٹر کیا ہو اور مجھے یہ چیز آتی کام سارے مجھے مجھے وغیرہ مجھے آپ بتاؤ کہ کون سی job آپ کے پاس available ہے اس وقت جو آپ مجھے دے سکتے تو وہ دیکھتا تا آپ skill ابھی تو نہیں آپ بات میں آنا یا ہوتی تھی تو کہتا تین مہینے کی سلری میری میں آپ سے معافضے کے طور پر کیونکہ بیش رہے نا وہ تو آپ سے مہینے پر کمپنی والے آتے ہیں بھائی ہمیں دو سو بندہ چاہیے کپڑے کی فٹری لگا رہا ہوں مہینے دکان والے کو دے چلے کہ دو سو بندہ ریڈی کرنے اپنے اگلے تین ہمتے اندر 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 تو دکان والے جب جو بھی آئے گا اس سے وہ زائر وہ پوچھے کہا بھی کپڑے کام آتا تو اس کو سائیڈ پہ کر رہا ہوگا تو دو سو بندے کٹھے کر رہا ہوگا تو کمپنی سے بھی پیسے لے رہا ہے کہ ایر اب میں تو آپ کو دو سو بندے دے رہا ہوں اور ادار جس کو جاوب دے رہا ہے اس سے بھی پیسے لے رہا ہے کہ ایر میں تو آپ کو نوکری دے رہا ہوں تو دونوں سائٹ سے پیسے کھا رہا تھا جو ہمارا آج کل ریال اسٹیٹ ایجنٹ جو کرتا ہے نا سیم وہی کام وہ گورا ساپ کر رہا تھا ایچار کی د مجدینٹل لکھ دیا اب اب اگر مجھے ریعت کے او پر کام کرنے والا بندہ چاہیے ریع تک نالوجی سے ویب سائٹ بنتی تو میں لکھوں گا ریقت اور ساتھ میں ہوجے لہور کا بندہ چاہیے خوبا ریعت آگیا سارے اچھا میں نے کہا نہیں جی ایج بھی جنہ ایج اس کی جو او لنی چاہیے 25 سے لے کے 30 کے درمین تو میں وہ بھی لگا سکتا ہوں مجھے وہ بھی دے دے گا وہ اچھا پھر میں نے کہا اچھا یار ریعت بھی آتی ہو اور اس کو ڈیٹا بیس مانگ میں وہ بھی لکھ دوں گا وہ بھی آ جائے گا کیوں سی وی میں تو جو جو گا سب پر فلٹر لگ سکتا ہے تو انہوں نے اس اس طرح سے بنایا کہ یہ کام بڑا اس میں احسان ہے آپ وہ اوپر فلٹر لگاتے جاتے ہیں اور آپ کے ایک دم وہ نیرو ڈاؤن ہوتا جاتا ہے آپ کے فلٹر کے حساب سے تو اگر ایسا کوئی بندہ ہو گا اس فلٹر کے حساب سے تو مل جائے گا کیوں نہیں ملے گا تو ہم نے یہ سیکھا کہ صرف لینکڈین ڈاٹ کام کی اپر آپ کا ایک آنٹ ہونے سے صرف صرف آپ کا ایک آنٹ موجود ہونے سے جو ہے نا آپ کے جوب کے چانسز ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ زائر ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ کی کوئی نہ کوئی ایجوگیشن تو ہے نا کسی نے انٹر کیا ہے تو پری انجینئرنگ میں کیا ہے نا کسی نے اگر گریجویشن کی بھی ہے تو جی لاؤ کیا ہے کسی نے اگر جی گریجویشن کی بھی ہے تو جی بی کام کیا ہے ہے تو نا آپ کی ایکسپورٹیز ٹھیک ہے باقی فیلنس کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن سوفیر ڈیویلپمنٹ میں پچھلے پچھلے دس سالوں میں تقریبا لینکڈین سے ہائرنگ بہت ہوئی ہے ٹھیک ہے اب تو بلکہ یہ سارے جتنے پچھلے تین چار سال کے اگر میں بات کروں جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا سوفیر کی خاص طور پر انہوں نے تو اپنے اچار پورا ختم کر دیا ایک دو لوگ ہوتے ہیں وہ لینڈین پہ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں بس وہ تو پہلے ہوتا تھا جی اچھا جی ہمیں تو نوکری تو اخبار میں اشتہار دیں گے ہم جنگ اخبار میں اشتہار دیتے تھے نا کہ ضرورت ہے بندہ اور فلا فلا ویب سائٹ کا ڈیزائنر آتا ہو اور یہ تو وہ تو ختم ہو گیا اس کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے نا اور اس پہ ایک تو اخبار میں اشتہار دیتے تھے دوسرا وہ کمفلیٹ لگاتے کہ جی ہمیں بندہ بندے کی ضرورت ہے ہمیں اب تو آپ شاید ہی کہیں دیکھا کہ ٹی وی پہ کوئی بندہ آگے کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ چاہیے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بندہ لینکڈین کے اوپر رکھا ہے آپ نام لکھو آجے گا تو آپ سب لوگوں نے اس پہ ایکاونٹ بنانا ہے اور جتنے بھی ہم اس کلاس میں کریں گے جو آپ کو دیے جائیں گے میری ضرورت سے وہ جب آپ کے complete ہو جائیں گے ٹاس تو وہ ہم کہاں پہ پوسٹ کریں گے لینکڈین کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب اگر آپ کا ہے تو اس پہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک آج کل بڑا اچھا مارکٹنگ ڈول بنایا تو ٹک ٹاک پہ بھی آپ شیئر کریں گے کہ جی آج میں نے یہ بنایا جیسے میں نے ویڈیو بنائی نا کہ جی یہ سارے لوگ ہیں تو ایسے آپ دکھائیں گے کہ اچھا جی یہ میں نے آج یہ بنایا ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنائی اس پہ میں یہ چائٹ بارڈ لگاؤں گا میں ابھی لگایا نہیں ہے بچہ یہ بنائے تو اس پہ ڈال دیا آپ ٹھلیا تو آپ نے اس کا شور مچانا ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں آپ نے اس کی مارکٹنگ کرنی ہے مارکٹنگ کرنے سے سب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ سوفیر بنانا سیکھ رہے ہیں اور ultimately آپ کی ہائرنگ کے چانس بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ کے اردگرد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ڈیلی بیسے پہ مل رہے ہوتے ہیں دعا سلام ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ اچھا یہ تو بھائی مطلب میری ہائرنگ کا سبب بن سکتا ہے ہوتا ہے نا سم ٹائم مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ریاکٹ کا بندہ دو دیں اب میں کیا بولوں میں بولتا ہوں کہ بھائی میری لینکڈین پہ جاؤ میرے سٹوڈنٹس اسائیمنٹ بناتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور میرا نام مینشن کرتے ہیں آپ جاؤ دیکھ لو سارے سٹوڈنٹ جو سمجھ آتا ہے اس کو کال مار لو میرا نام لے لینا کہ میں نے بولا ہے بس مجھے یاد تھوڑی رہتا کسی کا نام تو لینکڈین پہ آپ پوست کریں گے میں آپ کی پوست کو شیئر بھی کر دوں گا تو میں بھی آپ کی مارکٹنگ کروں گا پھر جو اچھا سائیمنٹ بنایا گا اس کی میں وہ فیس بک لائف پہ کر کے ٹک ٹک پہ کر کے اس کا بھی مارکٹنگ کروں گا میں اس کی بھی ہے تو ایسے کر کے ہم نے مارکٹنگ ہم نے خوب کرنی ہے اور آپ کے لئے ایک سجیشن اور بھی ہے کہ آپ بیسے ابھی آپ کو نہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا انٹرو کیا ہے آپ اپنا انٹروڈکشن نہ ایک ذہن میں اپنے سوچ لیں کہ یہ میرا انٹرو تین چار لائن کا اچھے سے ایک تو کچھ دیکھو لوگ میری جیسے ہوتے باتونی ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی پوچھو تو بولتا ہی رہتے مطلب انٹرو آپ پوچھو کہ تو وہ کچھ نہ کچھ جو بھی ٹاپکک کو اس کے ساب سے کچھ نہ کچھ مو پہ رکھا ہی ہوتا ہے لیکن ہر بندہ میری جیسے باتونی نہیں ہو سکتا آپ کیا کریں یہ ٹرک بتا تو آپ ایک دفعہ سوچ لیں کہ my name is this 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 اور میں نے بی ای سی ایس کیا ہے یا میں نے law کیا ہے اور میری یہ ایکسپرٹیز ہیں میں اگری کلچر یونیورسٹی سے ہوں اور جو بھی اس میں جو ڈیٹیلز ہیں آپ کی اور میں اس ایم آئی ٹی پشاور کیمپس سے اے آئی چائد وارڈ کا کورس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی فریلانس کرنے کا پلان ہے تو ایسے کر کے آپ ایک سوچ لیں جملہ یاد کر لیں آپ کو تاکہ جب بھی کوئی بولیں جملہ آپ کے مو بے رکھا اور آپ بھی لوگوں سے پوچھا کریں کہ کرتے کیا ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ملتے ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھا کریں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی آپ سے پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے پھر اپنے بارے میں ٹھیک ہے تو بتانے سے ہوتا ہے ورنہ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے آپ جو جتنے بڑے بڑے تیر مار لیں کچھ بھی فرق نہیں پڑھتا کسی کو بھائی پشاور کی صدر بازار میں اگر کسی نے software کی company کھولی بھی ہے یا کہیں پہ دین پلازا کے اندر کسی نے کھولا بھی اگر software کی company آپ یہاں کورس کرنے ہیں اس کو کیا پتا وہ کیسے آپ کو ھائر کرے گا حالانکہ آپ تو گھر کے بند ہیں آپ تو بلکل قریب ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ھائر لیکن اس کو پتا لگے گا تو بچارہ کرے گا جب پتا ہی نہیں لگے گا تو کیسے کرے گا ٹھیک ہے تو linkedin.com کے اوپر آپ سب لوگوں نے ھاؤنڈ بنانا ہے اور marketing ہم نے خوب کرنی ہے ٹھیک ہے آج بھی آپ جائیں گے گھر تو آج بھی آپ نے جا کے آپ ٹک ٹاک بنایں کہ جی میں آج گیا پشاورگ امپس میں آپ بتائیں اس سے لوگوں کو پتا لگ جائے گا کہ آپ یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں پھر وہ دیکھے گا کہ پڑھائی ہو دی کیا تو بس یہ اتنا پتا لگنا بھی good enough ہے پھر آپ کے پاس جو بھی ہم یہاں پہ assignments بنائیں گے تو وہ بھی آپ کے پاس ready ہونا چاہیے جب آپ سے آج سے دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب آپ سے کو موچھے گا آپ کیا پڑھ رہے ہو تو آپ بتائیں کہ chat board ready ہونا چاہیے دیکھ بھئی نانی دادی خالہ بھائی بڑھ رہے ہیں نانی دادی بھی بڑی مارکٹنگ کرتی ہیں تو سب کو پتا ہونا چاہیے آپ نانی دادی کو آپ ایسے لے جا کے چلا کے دکھاؤ گے کہ یہ میں سیکھا ہے یہ میں ہیلو کرو اس کو ہائے بولتا ہے تو ان کو بھی آپ نے بتانا ہے اچھا تو یہ تو ایک بات ہو گئی نمبر ایک تو rule regulation کہ کلاس میں آپ کیسے friendly رہیں گے نمبر دو ہم پڑھائی کس طرح کریں گے تھوڑی پڑھائی کریں گے تھوڑی زیادہ پریکٹس اور سب سے زیادہ مارکٹنگ اس کی مارکٹنگ کے میں آپ کو طریقے بتا دیا جو ہم اس کلاس میں فالو بھی کریں گے اچھا اور لینڈین پہ آپ کا اکاؤنٹ بنایں گے یہ پہلا assignment ہو گیا نمبر دو ایک اور ویب سائٹ ہے github.com اس ویب سائٹ کا نام بھی میں گروپ میں لگا دوں گا تو اس ویب سائٹ پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنانا ہے github.com github.com بھی کیا ہے ایک سوشل میڈیا سائٹ ہے جو کہ خاص سوفوئر ڈیویلپرز کیلئے بنای ہوئی ہے اب وہ چلتی کیسے کام اس میں کیا ہوتا ہے وہ ابھی نہیں کرنا ابھی جسٹ اکاؤنٹ بنانا ہے جب آپ اگلی کلاس میں ایں گے تو آپ اکاؤنٹ بناوا ہوگا آپ اکاؤنٹ کو کھول کے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ آپ مجھے وہیں سے ہیوں دکھائیں گے لیپ ٹاپ ایسے گھما کے کہ یہ دیں گے سر یہ میرا نام لکھا بس یہ چیک ہوگا نیکس کلاس میں یہ دو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتا دی دونوں پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے دونوں کا نام گروپ میں لکھ کے شیئر بھی کر دوں گا تو کوئی ایسا مسلا نہیں ہے اچھا جی یہ بات ہوگئی ہمارے باس ٹائم کتنا ہے بھی ٹائم ہے ہمارے باس ہوگی ٹھرٹی منٹس ہیں ٹھیک ہے تو بس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ابھی کونکلوڈ کرتا ہوں آج کی کلاس کو اچھا ہم نے یہ ساری باتیں تو کر لی کہ ہم ٹیکنالوجی بڑی سیکھنے جا رہے ہیں اور بہت ہم بہتری نیابے کام کرنے جا رہے ہیں ایک بات اور بھی اب سیکھ لو لازک میں کہ جو علم ہے نا علم وہ آتا ہے اللہ باقی خزانوں میں سے صحیح ہے تو آپ نے پڑھائی تو کرنی ہے ساری سب کچھ کرنا ہے لیکن ساتھ میں آپ نے اللہ تعالی سے مانگنا بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ ضروری ہے تو حضرت بشیر فاروقی صاحب جو ہیں جو سیلانی کے چیئر پرسن بھی ہیں تو ان کا میں ایک دفعہ سن رہا تھا وہ جمعہ بھی وہ خود ہی پڑھاتے ہیں وہاں پر مسجد بھی بنائی ہوئی انہوں نے سیلانی میں جمعہ میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ باقی اسی بندے کو دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا دعا مانگنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالی سے دعا نہیں نہ مانگتا تو وہ کوئی اللہ تعالی کو بندہ پسند نہیں آتا بھر کیونکہ دعا نہیں مانگنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ confidence ہے کہ نہیں جی میں تو کرلوں گا مجھے دعا بغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کی مدد کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی اس کی مسئلے مسائل ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اب اور اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر رہا اللہ سے نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا تاثر دے رہا ہے اس کے جو مو سے تو نہیں بول رہا لیکن اس کے ایکشنز جو وہ کیا بات بول رہا ہے وہ یہ بات بول رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو self-sufficient سمجھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی کر لوں گا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہالکہ ایسا نہیں ہے تو اگر آپ دعا نہیں مانگتے ہیں جو مطلب ان جنرل تمام چیزوں کی بات ہوئی ہے اگر آپ دعا نہیں مانگتے ہیں تو آپ مانگا کریں اللہ سے کیونکہ دعا نہیں مانگنے والا بندہ اللہ تعالی کو مسند نہیں آتا پھر اللہ تعالی اس کو چھوڑ دیتا کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے پھر ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اب کر لے پھر جو کرنا ہے آخر میں تھک ہار کے آنا ادھر ہی ہے دنے جدر میں چھاؤں گا تو پھر اللہ تعالی تھوڑا چھوڑ دیتا ہے کہ کر لے جو کر سکتا ہے پھر آنا گھوم کے ادھر ہی ہے اپنے آخر میں ٹھیک ہے تو ہم نے کبھی بھی اپنے اوپر overconfidence نہیں ہونا ہے overconfidence ہمیں مار سکتا ہے overconfidence ہمارے لئے بڑا خطرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے پوری جان لگانی ہے محنت کرنی ہے اور یہ بھی نہیں کہا محنت نہیں کر رہے بس اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں صرف کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا کو بقدر effort رکھا ہے صرف دعا سے نہیں ہوگا effort کرنی پڑے گی اور وہ بھی میں اپنی بات نہیں کر رہی اللہ تعالی نے خود ہی یہ بات بتائی ہو خود ہی یہ بات بتائی ہو کہ یہ effort put کرنی پڑے گی وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کونسی والی بات تو آپ نے اللہ تعالی سے مانگنا ہے ہمارے کاشیف رزوان صاحب انہوں نے یہ دعا سکھائی ہمیں تو میں آپ کو یہ دعا سکھا رہا ہوں آپ لکھیں گوگل پہ آب زمزم پینے کی دعا تو اللہ تعالی نے تعلیم فرمایا کہ جب آپ آب زمزم پینے تو آپ یہ دعا بڑا کریں قبولیت کا ٹائم ایسے کہا جاتا ہے کہ آب زمزم پیتا ہے جب بندہ تو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت دعا مانگنی چاہیے تو یہ وہ والا بڑا مطلب ایک خاص اوکیجن کے اندر ایک خاص قبولیت کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کیا ہے وہ دعا اللہم میں انی اسئلکا علمن نافیا ورزقا واسیا وشفام من کلیدہ صحیح ہے نمبر ایک سب سے پہلے نمبر پر کیا طلب کیا ہے نفے والا علم ٹھیک ہے ہر علم نفے والا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے جب ہی بولا ہے کہ نفے والا علم مانگو صرف علم بھی نہیں مانگنا آپ نے آپ نے نفے والا علم مانگنا وہ علم جو آپ کو نفہ دے تو نفے والا علم آپ نے مانگنا ہے اور آپ سوچے یہ علم جو ہے یہ پیسہ تو یہ علم کا بائی پروڈکٹ ہے آپ کی جو knowledge ہے آپ کی جو skills ہیں آپ کا جو حنر ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے پیسہ بائی کسی بندے کو جہاز چلاتا ہے پائلٹ ہے چالیس پچاس لاکھ مہینے کے لیتا ہے وہ جہاز چلانے کے تو وہ جہاز چلانے سے پیسے آتے ہیں وہ اصل میں تو بائی پروڈکٹ ہے اصل تو چیز وہ علم ہے کہ وہ جہاز چلانے جانتا ہے تو اب وہ بغیر مانگے نہیں ملے گا یہ مانگنا پڑے گا علم آپ کو مانگنا پڑے گا علم مانگنا پڑے گا جب ہی ملے گا بغیر مانگے نہیں ملے گا ٹھیک ہے اچھا پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا رسک انواس ہے وہ ساتھ والا رسپ اب رسپ نہ صرف کھانے پینے کا نام نی ہے عام تاثر ایسے دیکھا جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگ صرف کھانے پینے کو رسپ سمجھتے ہیں بھائی رسپ میں بہت ساری بڑا بڑا سپیکٹرم ایک بڑا بڑا سپیکٹرم ہے نا رسپ آپ کے پاس اگر اچھے دوست اویلیبل ہیں وہ رسپ میں شامل ہے آپ نے جو کپڑے پہنے میں اچھے پڑوسی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں اچھا پڑوسی پیسے سے ہی خریدا جا سکتا سوال ہی پیدا ہی ہوتا آپ چلیں لیفٹ اور رائٹ تو چلیں آپ نے پسند کے لوگوں گھر لے کے دے دیا لیکن وہ ظاہر ہے پورا محلہ ہے وہ اپنے لیفٹ اور رائٹ والے پڑوس کو اپنے منپسند بندے کو لے دیا لیکن وہ گلی میں پھر کوئی ایک ایسا نکال آتا ہے جو اس دونوں کی قصر اکیلا پورا کر دیتا ہے تو اچھے پڑوسی پیسے سے ہی خریدے جا سکتے وہ اللہ دے گا تو جب ہی ملیں گے اور یہ وہ مانگنے والی چیز ہے کہ وہ ساتھ والا رزق تو آپ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں چاہے وہ موٹر سائیکل ہے کار ہے بس ہے جو بھی ہے اب بی آر ٹی آپ اے سی میں آرام سے بیٹھ کے گھومتے ہیں تو یہ آپ کی رزق میں شامل ہے آپ کے جو ماں باپ اگر حیات ہیں اچھے ماں باپ ہیں شفیق ہیں آپ کی بیوی اچھی بیوی آپ کو آویلبل ہے آپ کے بچے اچھے بچے آپ کے باس آویلبل ہیں تو یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اچھے پھل آویلبل ہیں ہر جگہ اچھے پھل آویلبل نہیں ہوتے اچھے پھل آپ کے پاس آویلبل ہیں اچھی سبزیاں آویلبل ہیں آپ کے اردگرد کا جو ماحول ہے وہ پور امن ہے تو یہ ایک بڑا براؤڈ اسپیکٹر ہے جو بھی چیزیں آپ کی ضروریاتیں زندگی سے شامل ہیں اگر ان چیزوں میں آپ کو اچھی چیزیں آویلبل ہیں تو ساری کی ساری آپ کا رزق ہیں تو یہ رزق میں مست آپ مانگ رہے ہیں اچھا پیسہ بھی شامل ہے اس کے اندر پیسے کو اس سے باہر نہیں کیا کھانا پینا اور پیسہ بھی اس امبریلا کے اندر شامل ہے یعنی جب آپ اللہ سے بھوسط والا رزق مانگ رہے ہیں تو اصل میں آپ پیسہ کھانا پینا یہ سب چیزیں کپڑا سب مانگ رہے ہیں اچھے ماں باپ مانگ رہے ہیں اچھے پڑوسی اچھے بیوی اچھے دوست اچھے ٹیچر اچھے انسٹیوٹ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اچھے محول ہیں تو یہ تو اللہ نے کیا ہے تو آپ آئیں اچھے ایک بات اپنے سوڈنٹ سے کہتا ہوں اچھے ٹیچر اور اچھے سوڈنٹ یہ نصیب سے ملتا ہے یہ ورنہ بڑا مشکل ہے یعنی ایک ٹیچر کے لئے بڑا مشکل ہے مطلب میں جتنی بھی گوشش کرلوں اتنے سارے پشاور میں سے اتنے سارے لوگ آئے ہیں لیکن میرے کنٹرول میں تھوڑی ہی کہ کون آئے گا آپ میں سے میرے کنٹرول میں تھوڑی ہی ہے وہ تو جس کے تک خبر پہنچے گی وہ آجائے گا اب وہ کس کے تک خبر پہنچنی ہے وہ تو اللہ کی ہاتھ میں سارے کام ہیں تو اگر میں یہاں پہ بیٹھا وہاں اور مجھے میرے اگر اچھے سٹوڈنٹ آویلیبل ہو گیا تو یہ میں کہتا ہوں یہ نصیب سے ہوتا ہے اور اگر آپ کسی جگہ پہ پڑھائی کرنے گیا آپ کو اچھا ٹیچر آویلیبل ہو گیا تو یہ بھی یہ آپ کے یعنی نصیب سے ملتا ہے یہ بھی سارا رزق میں شامل ہے تو یہ آپ نے دعا مانگی ہے جب بھی آپ پڑھائی کرنے بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ آبے زمزم والی جو دعا یہ آپ پڑھیں یہ کیا بہترین دعا ہے یہ تین وہ انتہائی اہم چیزیں کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کی پوری ہو جائیں تو ضروریات ہے زندگی تو سارے مسئلے حل ہو گئے اور چاہیے کیا بندے کو اور چاہیے کیا ان تین چیزیں جب پوری ہو گئیں تو اور کیا چاہیے بندے کو وہ آخرت کے مسئلے مسائل ہیں وہ دوسرے طریقے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے اچھا تو یہ دعا والا ہو گیا اب دوسرا ایفرٹ پوٹ کرنے والی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے کہ یہ ایفرٹ بھی آپ نے پوٹ کرنی ہے تو ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ابو حریرہ نے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیت کریں کوئی ایسی بات یعنی ان کا مقصد یہ ہے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے آج تک نہیں بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیت فرمائی جس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہ آپ کو جس کام میں اپنی فلاح نظر آئے نا کامیابی نظر آئے تو اس میں آپ نے پوری جی جان لگانا ہے پوری محنت کرنی ہے اور سستی اور کاہل ہی نہیں دکھانا اور جب تمام تر ایفرٹس کرنے کے بعد اگر وہ جسٹ ان کیس ریزلٹ آپ کے حق میں نہ نکلے آپ کی مرضی کا ریزلٹ پروڈیوس نہ ہو پائے جو آپ چاہ رہے تھے وہ چیز نہیں اس میں سے گیٹ کر پایا تو آپ نے اس کو پھر اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کرنا ہے لیکن اللہ کی مرضی جب سمجھنا ہے جب ساری ایفرٹ آپ نے پورٹ کر دی جو آپ کے بس میں دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے جسٹ ان کیس ویسے تو ایسا بہت کمی ہوتا ہے کہ آپ ایفرٹ پورٹ کریں اور ریزلٹ نہ نکلے لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ کے ریزلٹ آپ کی مرضی کا نہ نکلے تو آپ نے اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کرنا ہے اس میں اگر مگر نہیں کرنا ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر مگر وہ شیطان کی دروازے کھول دیتا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی ایفرٹ پورٹ کرنی ہے اچھا پیسے بھی کمانے ہیں مسلمان غریب نہیں ہوتا بھائی مسلمان پیسے والا ہوتا ہے یہ نا اب ہمارے آئے یہ بھی تاثر ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہے نا کوئی بندہ اگر بہت زیادہ پیسے ہیں اس کے بعد اس کو ایک تیسری نظر سے دیکھتے ہیں وہ حرام ہے ایسے ڈائری بول دیتا ہے یہ تو حرام کا پیسہ ہے تو ہو سکتا ہے ہو بھی ہے اللہ پاک جانتا ہے وہ بندہ خود جانتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس پیسہ حلال کا پیسہ ہے پیسے کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالی نے پیسے کمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی اگر ہمارے یہاں تاثر پایا جاتا ہے اگر کوئی بندہ بہت زیادہ پیسے کمانے پیچھے لگا ہے تو اس کو تیسری نظر سے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی پوری زندگی پیسے کے نام کر دی ہے لیکن اللہ تعالی نے لیمٹ نہیں لگائی ہم کہتے ہیں وہ بات الگ ہے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ منہ نہیں کیا کہ پیسے آپ نے کمانے تو پورا ہو گیا اس طرح کی کوئی بات نہیں بس ایک لیمٹ یہ لگائی ہے کہ پیسے حلال کیونے چاہیے آپ جتنے مرضی کما ہو حلال پیسے کمانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہاں تو خرچ کرنے پہ لیمٹ لگائی ہے خرچ کرنے پہ اللہ تعالی نے بولا ہے کہ بھائی جتنے آپ کی ضرورت خرچ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہ ضرورت ختم ہوگا تو آپ سونے کے WC بنوا رہے ہیں یا آپ اپنے گھر پہ بیسن لگوا رہے ہیں سونے کے اور کرسیاں بنوا رہے ہیں اس طرح ہی ارکت ہیں یہ تو خیر بہت ہی ایکسٹریم ہے لیکن ویسے بھی اگر آپ کو ایر دو کپڑوں کی ضرورت ہے تو چار کپڑے نہ لے آپ اسراف اس سے منہ کیا ہے خرچ کرنے پہ لیمٹ لگائی ہے اب وہ ہر بندے کی اپنے اوپر ہے وہ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو لیمٹ اس میں لگائی ہے کہ آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنا آپ کے لئے ضروری ہے اسراف وغیرہ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں وہ مولانا صاحب اکسر بتاتے رہتے ہیں اسراف اور اس کا جو باؤنڈری وہ کیا ہے وہ آپ سب لوگوں کو بتائیں تو اچھا پھر خرچ کرنے پہ بھی جو لیمٹ لگائی ہے وہ اپنے اوپر لگائی ہے کہ جس بندے کے پیسے ہیں وہ اپنے اوپر خرچ کرنے پہ لیمٹ ہے اس کے وہ پیسے آپ کسی اور پہ خرچ کریں اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ہے نا آپ مطلب کہ کسی بندے کو کوئی بھوکا بندہ تو اس کو آپ کھانا کھلا دیں آپ دو ہزار پانچ ہزار بھوکے بندوں کو کھانا کھلا دیں اس پہ تو کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ ایک کروڑ روپے کا کھانا کھلا دیں کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی آپ چیریٹی وغیرہ لوگ کرتے ہیں جیسے ابھی سہلانی بھی جو یہاں پہ ساری کلاسز وغیرہ چل رہی ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی نے ڈونیٹ کیا ہوگا تو اسی کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا سینٹر قیام میں آیا عمل میں آیا تو اس میں ظاہر ہے لاکھوں روپے لگے ہوں گے تو اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کسی اور پہ بندے پہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں جو ہمارے اگر آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو پیسے بہت تھے مطلب غربت بھی دیکھئے لیکن ایک ٹائم آیا تھا کہ اتنے پیسے آ گئے تھے کہ سامالنا مشکل تھا اس کے لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کیا اپنے اوپر خرچ نہیں کیا آپ سوچیں نا فتح مکہ جب ہوا تو یہ جو مکہ والے جو تھے ان کے پاس کیا سونے اور زیورات کیا کم تھے ان کے پاس ان کے سارے بود ہوتے ہی سونے کے تھے تو تو جب فتح مکہ ہوا تو پورا مکہ کے بادشاہ دے نا اگر آپ اس سینس میں دیکھیں کہ بھائی جس بندے نے مکہ فتح کر لیا اپنا لشکر لے کر آیا اور مکہ فتح کر لیا تو وہ بندہ کیا ہوا بادشاہ ہوا سارا مکہ اس کے نیچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ بادشاہ کی حیثیت تھی جب فتح مکہ ہوا تو پیسہ بہت آیا تھا لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ اپنے اوپر کوئی خرچہ کیا ہو بہت زیادہ اس کے بعد بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ چٹائی پہ سو رہے ہیں تو وہ خجور کی چٹائی ہے اور جسم پہ اس کے نشان بن جاتے ہیں اور جب وہ صحابہ دوسرے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے جسم پہ نشان بن گیا تو آپ کچھ ذرا اس کو ٹھیک کریں وہ کہتے ہیں نی جی ایسے ہی سہی ہے آپ یہ سنیں گے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی پورے ایک شہر کی تو جی ایک مسافر تھا وہ مسجد میں نماز نماز پڑھ کے وہ آکے پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا یہ شہر میں انٹر ہوتے تھے نا تو پہلے جا کے مسجد میں نماز وغیرہ پڑھ کے فریش ہو کے پھر وہ شہر کے اندر داخل ہوتے تھے اور اگر شہر میں داخل ہوئے مسجد نہیں ہے تو مسجد بنا دیتے تھے تو وہ مسجد نے کہا مجھے دعوت ہے جی میرے دعوت کھاتے ہیں اس نے کہا مجھے دو بندوں کا کھانا دیں گے اس نے کہا مسجد میں ایک نوجوان لیٹا ہو ہے تو وہ مجھے لگ رہا ہے بھوک ہے اور مجھے سرا حالت اس کی جانا صحیح نہیں لگ رہی تو میں ایک کھانا اس کے لئے لے جاؤں مجھے آپ دو بندوں کا کھانا تو وہ سامنے سے اس نے کہا خانا دینے والا تو وہ ہس کے اس نے بلا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے انہوں نے ہی دعوت کیے وہ اس وقت کے امیر ہیں مسلمانوں کے امیر ہیں وہ اس وقت امیر المومنین ہیں حضرت عمر ہیں وہ تو آپ دیکھیں تو یہ والا سین تھا کہ سب کو کھلا رہے ہیں خود اپنے اوپر خرچہ نہیں کیا ظاہرہ بندے کو جب لیٹا ہوا دیکھ کے کسی نے یہ تاثر اس کو لگا کہ جی یہ بھوکا ہوگا تو مطلب اس کا اب اندازہ لگا سکتے ہیں تو اپنے اوپر کبھی خرچہ نہیں کیا پیسہ تھا بہت مسلمان غریب نہیں ہوتا بھائی اسلام کے پانچ ارگان ہیں پانچ میں سے جو ہے وہ تین تو پیسے والے ہیں تین تو پیسے والے ہیں حج زکاة اور پانچ ارگان ہیں نا نماز روزہ حج زکاة اور جہاد علاق صحیح ہے نماز روزہ حج زکاة اور جہاد صحیح ہے تو نماز اور روزہ چلو یہ تو بغیر پیسوں کے ہو جائے گا لیکن حج زکاة اور جہاد یہ باقی کے تین جو یہ تو پیسے والے ہیں بغیر پیسے کے ہوئے ہی نہیں سکتے بھائی حج فریمہ تھوڑی کرنے جائے گا بھائی ٹریول کی تو کوسٹ چاہیے نا اٹلیسٹ ٹریول کی تو کوسٹ چاہیے اس کے بغیر تو نہیں ہوگا اور زکاة تو غریبوں پہ بچاروں پہ ویسی نہیں ہوتا وہ تو جب تک آپ کے بعد سات طولت ہونا نہیں آئے گا تو زکاة آپ پہ ویسے ہی نہیں ہے تو غریب بندے پہ تو بھائی کہ جا اگر کوئی بندہ بھوکا ہے تو اس کی لئے تو حکم ہے کہ جا کے زکاة لے لو آپ دینے کے بجائے آپ لے لو تاکہ آپ پیٹ تو برے خلال آپ کرو تو مسلمان بھائی غریب نہیں ہوتا مسلمان ہوتا ہے پیسے والا اور حلال پیسے کماتا ہے اور اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا اپنے اوپر جو خرچ کریں گے تو اچھا چلو یہ تو بات ہو گئی کہ جی پیسے ہونے چاہیے لیکن اگر کسی کے بہت بہت ہی زیادہ ایکسٹرارڈنری پیسے ہیں بھائی بیلینز اور بیلینز ڈالر ہیں پھر تو بھائی وہ بھی حلال ہے ہمارے پاس مثال موجود ہے اشرہ مبشرا میں سے ایک صحابی ہے حضرت اسمان بن آف اشرہ مبشرا وہ دس صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت کر بھی کہ جی آپ جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے تو جو مطلب پھر تو بات ہی ختم ہو گئی جب ایک بندہ جنت میں جانے والا ہے تو اس نے جو عمل کیا ہے تو وہ اگر گناہ ہوتا تو پھر جنت میں جاتا ہی نہیں ہو تو حضرت اسمان بن آف کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے جو وراثت میں جو چھوڑ کے گئے وہ 3.1 بلین دینار وہ چھوڑ کے مرے 3.1 بلین دینار آج کے دور میں پتہ نہیں ایک دینار جو ہے وہ ساڑھے چار گرام سونا ہوا کرتا تھا ساڑھے چار گرام سونے کا سکھا ہوتا تھا اس کو ایک دینار کہتے تھا جو اس کی میجرمنٹ تھی تو آپ لگائیں ساڑھے چار گرام کو آپ ملٹیپلائم آ رہے ہیں 3.1 بلین دینار سے تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن بن جاتا ہے کتنے ہزار کلو سونا بنتا ہے تو ابھی تو یہ سارے جیب بزاؤس یہ ٹیم کوک اور یہ سارے تو یہ بہت پیچھے رہی ہے اس سے یہ تو سب سے آگے نکل گئے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی پہلے کا پیسہ تھا وہ جب آئے تھے تو وہ پیسے والے نہیں تھے وہ غریب تھے حضرت اسمان میروف جب آئے تھے غالباً مکہ میں یا مدینے میں جب آئے تھے کہیں اور سے آئے تھے ٹریول کر کے تو یہ غریب تھے تو ان کو یہ سارے جو لوگ تھے جو نئے نئے جو جنہوں نے اسلام لائے تھے جو لوگ تو انہوں نے سب نے ان کو چندہ وغیرہ کر کے کٹھا کر کے تو ان کو ایک دودھ دہی کا بزنس لگا کے دیا تھا چھوٹی چی دکان وغیرہ کھولی ہوگی تو وہ پھر اس میں ان کو اتنی ترقی ملی کہ انہوں نے زندگی بھر پھر خرج بھی کیا جو غزوات ان کے سامنے پھر ہوئے اس میں ظاہر ہے کانٹریبیوٹ بھی کیا انہوں نے شادیاں بھی کی سہیے بچے بھی ان کے تھے ان کے سکسٹین اچھا یہ میں سارا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں وکی پیڈیا والا یہ تو مطلب گورا صاحب بھی مان رہا ہے کہ ہاں یہ بات ایکسپٹ کر رہا ہے حدیث کی باتیں تو گورا صاحب نہیں مانتا نا بولتا ہے حدیث کی باتیں تو صرف مسلمان مانتا یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو گورا بھی مان رہا ہے یہ وکی پیڈیا پہ سارا ڈیٹا آپ کو ملے گا اسمان بن آف لکھیں گے اور وکی پیڈیا کا پیج آپ کو آ جائے گا یہ سارا ڈیٹا تو سولہ نون انہوں نے نکاح کی ہیں سولہ نکاح انہوں نے یعنی زائرہ چارچر ایک وقت میں چار سزادہ تو نہیں کیا ہوگا لیکن سولہ ان کی نون بیویاں موجود ہیں اور چالیس ان کے نون بچے جو ہیں نا ان سے موجود ہیں تو آپ دیکھیں اتنا بڑا کمبہ بھی بنایا تو خرچ بھی کیا بھائی سارے غزوات میں بھی خرچ کیا مطلب اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے لٹایا اور اس کے بعد بھی جب وفات ہوئی تو 3.1 بلین دینار چھوڑ کے گئے اور پھر اس وقت کی اصل کرنسی تو یہ بھیڑ بکریاں ہوتی تھی تو پتہ نہیں کتنے سو اہوٹ بگرہ وہ ساری وہ ڈیٹیل پوری ویکی پیڈیا پہ نا لسٹک بنی بھی ہے کہ یہ یہ کونٹیٹی ہے اور اس پہ کریٹکز بھی ہیں کہ اچھا یہ ایک کہتے ہیں جی نہیں سات ہزار تے ایک کہتے ہیں نہیں اچھا یہ پانچ ہزار کونٹیٹی تھی تو بکرے بکریاں کی کونٹیٹی پہ دو تین رائے ہیں تو وہ سارا ہے تو آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم آیا ہے نا انہوں نے یہ سارا پیسہ تو اگر گناہ کا کام ہوتا کوئی پیسہ کمانا تو اللہ کے نبی منع کرتے ہیں نہیں کیا اگر نبی کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہوں نا جو خلاف شریعت ہے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کو منع کریں پھر سامنے سے جو بھی ہو لیکن وہ اس وقت اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کو منع کر دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جیسے مثال کے طور پر اور اگر وہ نہیں منع کر رہا تو وہ حجت ہے پھر اگر وہ نہیں منع کر رہا ہے کوئی کام اس نبی کے سامنے ہوا اور نبی نے اس سے منع نہیں کیا کوئی بھی نبی اس دور کی شریعت کے حضاب سے تو وہ پھر حجت ہوتا ہے کہ جی وہ ان کے سامنے ہوا انہوں نے منع نہیں کیا اس کا مطلب ہے جائز تھا جب ہی منع نہیں کیا جیسے وہ آپ ایک جانور ہوتا ہے عرب میں گوھ وہ ایک چھپکلی سی ہوتی ہے بڑی چھپکلی تو وہ عرب میں اس کو کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی نہیں کھایا اس کو لیکن ان کے سامنے دوسرے صحابی نے کھایا منع نہیں کیا تو یہ حجت ہے تو عرب میں آج بھی وہ اس کو کھاتے ہیں اس حجت کے طرح پسند ہوتا ہے عرب بیسے بھی ہمارے ہمارے کلچر میں نہیں ہے وہ ان کے کلچر میں بھی اور اس کو حلال کنسیڈر کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو نوش فرمایا گیا کسی نے کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا تو جی پیسہ کماتے ہوئے بھی منع نہیں کیا تو پیسہ کمانا بھی تو حلال ہوا نا تو بھائی 3.1 بلین دینار تک آپ کے پاس جب آئیں گے نا تو یہاں تک تو حلال ہے کیونکہ یہاں تک تو ایکزمپل موجود ہے تو جی پیسہ کمانا ہے ہم نے یہ نہیں کہ جی نہیں اچھا جی تھوڑا کمال ہی ہے وہ تو اللہ میں اقبال نے کہا ہے کہ جی تو ہی نادہ چند کلیوں پر کنات کر گیا جو کہتے ہیں نا اچھا جی تھوڑا سا کمال ہی ہے اب انہف ہو گیا انہف نہیں ہوا آپ نے پیسہ کمانے کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے اب ایسا بھی نہیں ہوگیا آپ پورا پورا دن اور پوری پوری رات اپنا گھر باہر سب چھوڑ کے آپ سہرہ وہ نام کر دیں اس کے لیکن آپ نے پیسہ کمانے کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے مسلمان پیسے والا ہوتا ہے بھائی کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے دوسروں پر صحیح ہے تو کمانا ہے ہم نے اور خرچ کرنا ہے دوسروں پر اپنے اوپر نہیں کرنا اپنے اوپر بھی کرنا ہے جو جائز ضرور یاد ہے وہ بلکل پوری کرنا ہے اور دوسروں پر اپنے پر کم کرنا ہے دوسروں پر زیادہ کرنا ہے تو ہم نے یہ کیا سیکھا کہ دی پیسہ کمانا بلکل حلال ہے شرط یہ ہے کہ پیسہ حلال ہونا چاہیے حرام کا نہیں ہونا چاہیے اور کوئی لیمٹ نہیں ہے پیسے کمانے گی ٹھیک ہے تو ہم سب لوگوں نے یہاں پہ خوب محنت کر کے پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے خوب سارے پیسے کمانے اچھا اب میں آپ کو یہ بنا دیتا ہوں ایک واتس اپ کا گروپ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ابھی مجھ سے نا ادر وائز ہم کراس کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں آج کی اسائیمنٹ دو سوری کورس کا کونٹنٹ اگر ٹیکنیکلی آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم جاوا اسکرپ سے شروع کریں گے جاوا اسکرپ کا جو سب سے نیا والا ورزن ہے اسکس وہ ہم یہاں پہ کور کریں گے کہ ہماری کلاس کا پہلا کونٹنٹ ہوگا اس کے بعد ہم سرور بنانا سیکھیں گے ساتھ میں ڈیٹا بیس بنانا سیکھیں گے سرور ہم سیکھیں گے ایکسپریس کا سرور اور اس کو ہم ڈیپلائے کریں گے گوگل کلاوڈ کے اوپر اچھا اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آری جو میں بتا رہا ہوں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اور ہم پھر کیا کریں گے ڈیٹا بیس بنانا لیا ایکسپریس کا سرور بنانا لیا اس کے بعد ہمارے میں دو فریم ورک ہیں جو اسپیسیفکلی چیٹ بارڈ کے دو فریم ورک ہیں نمبر ایک ہے ڈائلوگ فلو اور نمبر دو ہے اوپن آئی اپن آئی جو ہمارے پاس ایک فریم ورک ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں فریم ورک کو ہم تھوڑا تھوڑا discuss کریں گے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو چھ مہینے کی ڈیریشن اس میں سے شروع کے تین مہینے ہوں گے وہ بیسکس ہوں گی یعنی کہ سرور بنانا ڈیٹا بیس بنانا فرانٹ انڈ بنانا جاوا اسکرپ کی پروگرامنگ شروع کے تین مہینے بیسکس ہوں گے باقی جو تین مہینے بچا ہوگا ہمارے پاس اس میں یہ دو ہمارے فریم ورک ہیں چیٹ بارڈ کے جو فریم ورک اس وقت مارکٹ میں یا اس کو NLP فریم ورک بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ لینگویج موڈل بھی کیونکہ نئی ٹیکنالوجی نا تو ہر کو کوئی اپنے اپنے طریقے سے نام لے رہا ہے ابھی یہ مارکٹ تھوڑے دنوں میں دیسائیڈ کرے گی کہ اس کا ایکچول نام ہوگا کیا ٹھیک ہے تو دو نام ڈائلوگ فلو اور اوپنے آئی یہ دونوں ہم پھر باقی کا جو بچا ہوا تین مہینہ ہوگا اس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے جی بلکل موبائل اپلکیشن میں بھی ڈپلائے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں sorry وائ فائی کا پاسوارڈ وائ فائی کا پاسوارڈ وائ فائی کا پاسوارڈ یا مینجمنٹ میں سے کسی سے جا کے لگوا لے باہر جا کے لگوا لے اور پوچھ کے بھی آجا نا یہاں پہ کسی اور کو بھی لگوا دیں اچھا